ملوچستان میں بہت سارے ایڈیاز ہیں جو گوگل میپ پہ آپ کو نہیں ملیں گے ہم وہاں تک گئے ہیں محبت اور رشتداری اتنی مت دبھاؤ کے بعد میں آپ کے لئے پرابلم بن جائے کنسسٹینسی ڈیڈیکیشن پیشن اور لائلٹی کے چاندوں چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے لوگ ایڈابلو ایس کے چارز کرتے ہیں تقریباً 80 سے 90 تھاؤزن اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ محمد عثمان خان موجود ہیں آپ کلاوڈ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کلاوڈ کی سرویسز کیا ہوتے ہیں کون کون سے ابجیکٹیف کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کیا کیا چیلنجز آتے ہیں چلے آئیے ملتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اسمان بھئی کیسے منیج کرتے ہیں ایک بائیک کا شوق ہے آپ کا اور ایک کلاوڈ یہ دونوں چیزیں کیسے منیج کرتے ہیں آپ دیکھیں کلاوڈ جو ہے وہ بسکل سیٹس میں آتی ہے اور وہ ایسا پروفیشن ہم لے کے چل رہے ہیں اور جو بائیکنگ ہے وہ بسکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک آؤٹنگ کا ذریعہ ہے میری جس کے اندر میں ریلیکس کرتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ ایکسپلور کرتا ہوں پاکستان کو اور تو موٹر بائیک تھوڑا ایکسپلین کریں کلاوڈ میں پہلے اپنا جنڈی شیئر کریں اور میں کنسلٹنسی دیتا ہوں تو ٹریننگ میں نے سٹارٹ کی تھی بیک ٹو تھاؤزن فور جب میں کلاس نائن میں تھا تو میں نے کمپیوٹر ہارڈ ویر سے اپنی جنڈی سٹارٹ کی تھی ٹریننگ کے ایکڈیمکس میں نے کبھی نہیں پڑھائی مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو کلاس نائن کے بات جو پریکٹیکل جب چل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ میں پاس ویسا ٹائم تھا تو میں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کورس کیا تھا وہ میں نے پڑھا دیا تھا آگے تو مجھے مزانہ شروع ہو گیا پڑھانے میں پھر تو پھر میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا ونڈوز 98 کی انسٹالیشن 95 کی انسٹالیشن بیک 2004 کی بات کروں گا وہاں سے پھر میں آگے بڑھا پھر میں نے نیٹورک سیکھا تو میں جو کچھ سیکھتا تھا وہ میں پڑھا دیتا تھا آگے اس سے دو فائدہ ہوتے تھے پہلا ROI ریٹن اور انویسمنٹ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ آپ نے جو کچھ پڑھا دیا ہے وہ آپ کبھی بھولتے نہیں ہیں تو آپ پڑھاتے رہے آپ کو یاد رہے گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری سکل سیٹ میں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز نہیں کرتے اب میرا کنسنڈ ہی ہوتا تھا میں اس کو استعمال نہیں کر رہا تو میں تو بھول جاؤں گا پیسے بھی زائعہ ٹائم بھی زائیا افرٹ بھی زائیا تو ایسا کیا کیا جائے کہ اس کو میں ریٹین کروں اپنے پاس اس نولیج کو تو اس کا بہترین حل جو ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے کسی کو پڑھا دیں ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو ایسا پروفیشن بات کروں تو جو میں پڑھا رہا ہوں ظاہر ہے میں اس کی فیز چارج کر رہا ہوں تو میں نے جو انویسمنٹ کیا وہ میرا ایک آرو آئی نکل آیا اس میں اور میں نے پڑھا دیا تو اس کا مجھے بینفیٹ یہ ہوا کہ وہ چیز مجھے بھی یاد ہوگی تو یہاں سے پھر میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی ٹریننگ کی تو کلاوڈ بھی سکھا رہے ہیں بائیکنگ کرنا بھی سکھا رہے ہیں بائیکنگ کرنا میں سکھاتا نہیں ہوں لیکن اگر کوئی میرے ساتھ جوائن کرنا چاہے تو اس کے پرٹیکولر کریٹیریاز ہیں جس کو وہ کمپیٹ کر کے ہمارے ساتھ جوائن کر سکتا ہے جیسے بائیک نارملی ون فیفٹی ہونی چاہیے صحیح چھوٹی بائیک ہوتی ہے تو سفر میں کافی پیچھے رہا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک روس پاکستان ٹرائیویل کرتے ہیں بہت سائی چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں جب بائیکنگ پر کسی کو لے کے نکلتا ہوں تو اس کے گئرز پورے ہونے چاہیے گیرز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیلمٹ اچھی ہونی چاہیے یہ پانس سو ہزار روپے علی ہیلمٹ نہیں ایک پروپر جو سٹرینڈڈ ہیلمٹس ہوتے ہیں جو ڈاٹ اپروفڈ ہوتے ہیں وہ ہیلمٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس جیکٹس آرمر ہونی چاہیے جو کہ آپ کی ریل کی ہڈی کو یا آپ کی جو بونس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا ہم ریسر نہیں ہیں ہم ریسنگ نہیں لگاتے بائیک پہ ہم ٹریولنگ کرتے ہیں سیمپل تو الگ الگ بائیکس ہوتی ہیں 150 ہے 250 ہے پھر ہم اس کے ساتھ سارا ٹریکنگ کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں اسی میں تو آپ جب کیمپنگ یا ٹریکنگ کے لیے بس یا گاڑی کا انتظام کرتے ہیں اس کے تھروں جاتے ہیں ہم اس میں بائیکنگ کے تھروں جاتے ہیں ملوچستان میں بہت ساری ایڈیاز ہیں جو گوگل میپ پہ آپ کو نہیں ملیں گے ہم وہاں تک گئے ہیں نہ گاڑی جاتی ہے وہاں پہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات تو سارا سمان آپ کے پاس ہوتا ہے کھانا پکانے سے لے کے آپ کے فرسٹ ریٹ باکس کیمپ کا سمان بائیک کی سمان بائیک کی منٹیننس اگر ہو جائے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں تو آپ جیسے ایسے ٹریول کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم لوگ بائیک پہ کوئٹہ تک گئے ہیں گوادر میں نے کیا ہے چترال کیلاش خنجراب بورڈر ہو گیا پھر پورا کشمیر انڈ تک ہو گیا یہ سارے ایریہ ہم رکھ کر رہے ہیں میں دوہدہ سترہ سے ٹریولنگ کروں ماشاء اللہ اور اس میں جو میری سب سے بڑی ٹریولنگ جو ہے وہ تقریباً کوئی سترہ سو کلومیٹر کی ہے جو میں نے بیک ابھی ٹو تھاؤزن ٹو میں کی ہے وہ ہم نے شروع کی تھی اسلام آباد سے اسلام آباد تک ہم جو ہے وہ بس پہ جاتے ہیں کیونکہ کراچی اسلام آباد دیکھنے کا کچھ بھی نہیں ہے اسا ویسٹ آف ٹائم آپ کی بائک بھی تھکے گی اور آپ بھی تھکتے ہیں تو جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ نورمل ہی اگر بائک ٹور کرتے ہیں تو وہ اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں اسلام آباد تک ہم بائک بلٹی کرتے ہیں اندن وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس سے ہماری کاؤس بھی بچتی ہے اور ہمارے ساتھ بہت سائی لوگ ہوتے ہیں جو چھٹی لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں آفس سے ان کا ٹائم بھی بچتا ہے اور وہ فریش ہوتے ہیں اسلام آباد ایک دن میں آپ اسلام آباد پہنچ گئے وہاں سے آپ نے شروع کرتے ہیں کراچی سے اسلام آباد تین دن لگ جاتے ہیں تقریباً بائک کے اوپر کیونکہ موٹر وے آپ چڑھ نہیں سکتے آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات رکتے رکاتے جانا پڑتا ہے اور اسپیشلی رات کے ٹائم پر اکثر فاغ اور وہ ملتی تو آپ چھے ساتھ بے کے اوپر ویسے بھی ٹیویل نہیں کر سکتے جی ٹی روڈ کا حال آپ کو پتا ہے کہ ٹرک اور وہ رات میں کتنے ہوتے تو حادثات کی وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہے اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں اسلام آباد سے پھر ہم لوگ دیکھے نکلے آگے نوشیرہ پھر وہاں سے جو پیچھے والا ایری ہے اچھا پاکستان میں چار پہاڑی سلسلے ہیں کوئے ہمالیا ہے کوئے ہندوکش ہے کوئے سلیمان ہے اور کوئے کاراکورم ہے اس میں سے کوئے سلیمان کو چھوڑ کے تین پہاڑی سلسلے آپ کو اوپر کی طرف ہی ملیں گے نوردن ایڈیاز میں سو ہم نے سٹارٹ کیا کوئے ہندوکش سے اپنی جرنی کو ہم بیک اینڈ پہ پہلے کمراد گئے بائیک پہ یہاں سے امراد سے پھر ہم نے دیر کا ایریہ کور کیا پھر آپ نے کلاش کا نام سناؤ گا چطرال کا وہ ایریہ کوئے ہندوکش کے ساتھ لگتا ہے جو اغوانستان کا بارڈر ہے نورستان کا تو وہ ہم کور کیا اچھا اس کے علاوہ بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا بارڈر تاجکستان کے ساتھ بھی ملتا ہے دو جگہ سے ٹھیک ہے تو ہم اس بارڈر تک گئے جو کہ چطرال کے ساتھ لگتا ہے ارندو میر کھنی کے ساتھ پھر وہاں سے آپ بیک اینڈ پہ اچھا یہ وہ راستے بتا رہا ہوں جس پہ بہت کم لوگ ٹریول کرتے ہیں کیونکہ یہ عام روٹ سے ہٹ کر ہے پورا اس پہ نورمالی گاڑیاں یا وہ لوگ اتنا ٹریول نہیں کرتے ایکسپ مقامی ماں کے جو ہیں وہ راستہ پھر جاتا ہے بونی مستود شندور کو شندور دنیا کے سب سے ہنچا پولو گراؤنڈ ہے آپ کو شاید پتا ہوگا پاکستان آدمی اس کو ہنڈل کرتی ساڑھے بارہ ہزار فٹ پر وہاں جون کے ٹائم پہ بھی شدید سردی ہوتی ہے تو وہاں تک ہم اپنی بائک لے کے گئے ساڑھے بارہ ہزار فٹ تک پھر وہاں سے ہم اترتے ہیں گلگت کے بیک سائیڈ پہ جو غزر ویلی کہہ راتی ہے وہاں سے پھر آگے آپ پیویل کرتے ہوئے آپ آجاتے ہیں کوئی ہمالیا کی طرف جو راستہ گلگت کے اندر نکلتا ہے آپ کے ساتھ جوائن کر لیں گے بلکل کر سکتے ہیں ہم لوگ کا کوئی فکس پلان نہیں ہوتا ہمیشہ یہاں دکھئے گا جو بھی ٹرپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انپلان ہوتا ہے جب بھی پلان کر کے نکلتے ہیں آپ کی عادی عوام تو جا چکی ہوتی ہے مجھے یہ کام ہے مجھے یہ مسئلہ ہے یہ ایشوز ہیں تو ہمیشہ ہم انپلان کر کے ہم ایک ہفتے پہلے بتاتے ہیں بھائی ہم اس تاریخ کو نکل لیں لوگوں کے ٹائمنگز کو ذرا منیج کر لیتے ہیں اور دس پندرہ دن پہلے پروگرام بناتے ہیں بائیکیں بلٹی کراتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں پلان ابھی کرنڈی ہے نہیں آپ کے پاس ابھی چھوٹے چھوٹے ٹریپس ہوتے ہیں یہ سال کا ایک بڑا ٹریپ ہوتا ہے ہمارا اس کے علاوہ ہمارے کئی چھوٹے ٹریپس ہوتے ہیں دو دو تین تین مہینے کا جیسے گورک چلے گئے بائیک پہ کوئٹا چلے گئے بائیک پہ بلوچستان چلے گئے بائیک پہ پھر کئی قلعے ہیں آپ کو پتا ہوگا سندھ کے اندر بہت سارے قلعے ہیں چھوٹے چھوٹے سے عمر کوٹ کا قلعہ ہے نو کوٹ کا قلعہ ہے تھر پارکر ہے جو انڈین بورٹر کے ساتھ لگتا ہے پھر آپ کا عمر کوٹ کے ساتھ ساتھ یہ میری فورٹ ہے رانی کوٹ ہے یہ سارے فورٹس ہیں تو اگر کسی کو ہسٹری سے محبت ہے تو وہ بھی ساتھ میں جوائن کر سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ کلے جو ہے وزٹ کرنے کے لئے ضرور جاتے ہیں سالیں بائیک کی تو بات ہوگے کلاوٹ آج کل کلاوٹ کے بارے میں پہلے آپ تھوڑا پتہ آئے کہ کلاوٹ ہے کہ کلاوٹ کا بہت نام چل رہا ہے کلاوٹ ایک بز ورڈ ہے کلاوٹ اس سوٹ آف سرویسز جس میں دوڑ ہائی سو سرویسز آتی ہیں کلاوٹ کی سٹارٹ کلاوٹ کمپیوٹنگ سے ہوئی تھی جس کے اندر سمپل لوگ ورچول مشین بناتے تھے اور اس سٹارٹ کرتے تھے اور اس کو اس طرح سے سمپل ورڈ میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک سرور رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کو منیج کر رہے ہیں لیکن آپ کو پاور بھی دینی ہے آپ کو انٹرنیٹ بھی دینی ہے آپ کو آئے دن سرور اپگریڈ بھی کرنا ہے اور اس کی کولنگ بھی منیج کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو رنٹ آؤٹ کروں یہاں سے اس نے کونسپ سٹارٹ کیا بیک 2003 اور 2004 میں تو اس نے وہاں سے سرور دینے شروع کیے اچھا ای ڈبلو ایمازون ای کومرس کے ساتھ ساتھ کلاوٹ کی دنیا میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے دو آدار چار میں ایمازون نے اپنا کلاوٹ لانچ کیا دو آدار آٹ میں گوگل نہیں کیا دو آدار نو میں علی بابا نہیں کیا پھر دو آدار نو دس میں ہی آجور نے کیا تو جب آپ کسی کو کسی سرور رنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹیشن پرپس کے لئے تو آپ اس کو کلاوٹ کمپیوٹنگ کا نام سمپل دیتے ہیں جہاں پہ میں نے پر آور یا پر منٹ پہ کوئی سرور لے لیا لیچے لینکس کا یا وینڈوز کا مجھے آئی پی بھی مل گئی مجھے سیکیریٹی بھی مل گئی مجھے اس کی کوئی مینٹیننس نہیں کرنی مجھے اس کی صرف اپیکس کاؤز دینی یعنی کہ آپریشنل ایکسپنڈیچر دینا ہے کیپیٹل ایکسپنڈیچر مجھے نہیں کرنا تو یہاں سے بنیاد ہوتی ہے کلاوٹ کمپیوٹنگ کی اب آپ جب فردر کلاوٹ کی طرف آتے ہیں تو کلاوٹ کے اندر پھر فردر ڈومینز آتے ہیں جب کمپیوٹیشن جو ہے وہ رنٹ آؤٹ ہونا شروع ہویا تو پھر اس کے بعد سٹوڈیش کا کونسٹرپٹ آ گیا اس کے بعد ڈیٹا سائنس کا آ گیا پھر اے آئی ایم ایل آ گئی پھر نیٹورکس آ گئے پھر گورننس این کمپلائنس اس کے اندر آ گئی تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ضرورت کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئے اس وقت رائٹ ناؤ اگر میں کلاوٹ ریڈرز کی بات کروں جس میں سے چار یا پانچ کلاوٹ لیڈرز آتے ہیں تو ایمازون is one of the big market share تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً دھائی سو کے قریب سرویس آفر کر رہا ہے آپ کوئی بھی ڈومین اٹھا لیں اس کی سرویس اس کے پاس ہوگی آپ میڈیا سٹریمنگ کی اٹھا لیں آپ لائف سٹریمنگ کی اٹھا لیں آپ ڈیکسٹوپس کی اٹھا لیں سیکیوریٹی کی اٹھا لیں بلوک چین کی اٹھا لیں آپ گورننس کی اٹھا لیں دیولپمنٹ یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی الگ الگ ڈومین سے تو جب آپ کلاوڈ سرویس اس پہ جاتے ہیں تو ہر کمپنی اپنے ڈومین کے ساتھ سے وہاں سے سرویس لیتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے کیونکہ اس سرویس کو بنانا اپنے پاس ہوسٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا آپ کو ظاہر ہے پورا ڈیٹا سنٹر سیٹ اپ کرنا ہے اور یہاں پہ پھر آپ کی کیپ ایکس کاؤز بچتی جس کو ہم کیپٹیل ایکس منڈیچر کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کئی ملکوں کے قوانین ایسے ہیں جس کے اندر ان کا اسپیشلی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فائننشل اپلیکیشن ہے یا گورنمنٹ کی کوئی فائننشل انسٹیٹوٹس ہے جیسے بینکس ہیں ہمارے ہیں یہ کلاوڈ پر نہیں جا سکتے پاکستان سے باہر اب پاکستان میں دیو ٹو سم پالیسیز اور کچھ پالیٹیکل سیچویشن جو پبلک کلاوڈ پروائیڈرز ہیں وہ ابھی پاکستان نہیں آرہے اور آگے آنے کا ارادہ ہے ان کا ایمازون کا گوگل کا ایجور علی بابا ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے اور جب آپ بینکس کی طرف جاتے ہیں پاکستان میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیو ٹو بینک پالیسیز گورنمنٹ پالیسیز آپ پاکستان سے باہر ڈیٹر نہیں رکھ سکتے اس صورت میں نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو پاکستان سے بزنس نہیں ملتا نمبر ٹو یہ ہے کہ جہاں پہ جو ایمپلائیمنٹ ہے پاکستان میں کلاوڈ کیونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں جو بھی لوگ کلاوڈ پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں کام پاکستان سے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لئے کام نہیں کر رہے وہ کام کسی اور کلائنٹ کے لئے کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوئے ہاں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی رول ریگلویشن کا پرابلم نہیں ہے وہ اپنے سرورس کو پاکستان سے باہر ہوسٹ کر باتے ہیں اور رکھتے ہیں اور آپ باہر چلا بھی سکتے ہیں آپ کسی بھی کلاوڈ پر سرورس لے سکتے ہیں جو پاکستان کے نیرس ڈیٹا سینٹر ساتھ ہیں جو پاکستان سے نیرس لیٹنسی پر ہیں اس میں اگر آپ مشرق سائٹ پر جائیں گے تو آپ کے پاس سنگاپور آ جاتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا دوسری طرف جائیں گے تو آپ کے پاس میڈل ایسٹ میں ابودابی اور آئرلینڈ فرنکفرٹ یہ جگہیں آ جاتی جہاں پر آپ اپنے سرورس نیرس پاکستان رکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کہا سٹریمی میڈیا یہ کیا چیز ہے کیونکہ آج کل میں میڈیا پر چل رہا ہوں میں نے کہا چلیں کچھ اپ ڈیٹ لیں آپ سے تو وہ میڈیا والے کیا سٹریمی میڈیا کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے ویڈیو آن ڈیمانڈ اس کے اندر سب سے آسان یہ ہے کہ آپ کی کرکٹ میچ ہو رہا ہے لائف تو لائف سرویس کو بروڈکاسٹ کرنے کے لئے آپ کو اتنا بڑا سسٹم اور سٹ اپ لگانا پڑے گا جس کے اندر آپ کو بفر بہت اچھے رکھنے پڑیں گے بنا کیا ہوگا آپ کا کرکٹ میچ میں یہ ہوگا کہ دوسرا اور چل رہا ہے جبکہ آپ کی سکرین پر پہلے اور کی بول آ رہی ہے تو وہ جب تک بفر یا کیشے نہیں آپ بنائیں گے آپ وہ چل نہیں سکتا تو اس طرح کی سرویسز جو ہیں وہ AWS یا دوسرے cloud providers پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری سرویس ہیں elemental سرویس ہیں streaming سرویس ہیں اس کے اندر پھر آپ کی یہ میڈیا سرویسز آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں meetings جو ہوتی ہیں virtual meetings وہ تمام چیز align کر سکتے ہیں ان کی اپنی APIs ہیں جن کو آپ اپنی application کے ساتھ integrate کریں اور چلائیں اس کو چھے اس میں اس میں کیا differentiate ہوتا ہے دیکھیں جب آپ cloud پر کام کرتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی public cloud provider کے اوپر تو public cloud provider کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی وہ services دے رہے that's why وہ public ہے کہ کوئی بھی آئے اپنا sign up کرے اور جیسے e-commerce کے اندر ہم sign up کرتے ہیں اور اپنی public store بنا لیتے ہیں وہ private store نہیں ہوتا لیکن وہ کوئی private company own کرتی جیسے amazon کے scenario میں amazon خود itself own کرتے ہیں تو یہاں بھی جو cloud ہے وہ itself public cloud ہے provider point of use لیکن جب آپ اس کے اندر اپنا network start network is a foundation اگر میں تھوڑا technical word use کروں تو network foundation جس کے اوپر آپ پورا infrastructure build کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی component exist نہیں کرتا it's a combination of files and folders تو وہ virtual ہو گیا private cloud اس لئے بولتے ہیں کہ within the same account within the same region میں multiple private clouds بنا سکتا ہوں جو کہ ایک company کے multiple departments کے ہو سکتے ہیں development environment کا الگ production کا الگ پری prod کا الگ یہ جتنے بھی ہیں سب راؤٹنگ اور فردر چیزیں کرتے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنا حصہ publicly exposed ہوگا اور کتنا حصہ privately ہوگا جو behind the firewall ہوگا تو جب آپ configure کرتے تو وہاں چیز پتہ لگتی ہیں ہمارے پاس جو front end servers ہوتے ہیں جو user interfaces ہوتے وہ public آتا ہے load balancers پر back end پہ machines لگی ہوتی ہیں جو auto scale out and scale in اور اس کے back end پہ middle wear applications ہوتی ہیں جو api ya center applications ہوتی جو front end پہ نہیں جیس سب سے last میں آتا ہے database database کبھی بھی exposed نہیں ہوتا database کبھی public نہیں ہوتا private IP پر باہر سے کوئی access نہیں کر سکتا اس کو سیف اور سیف کون ایکس سکتا ہے سرور ایکس سکتا ہے جو کے back end پہ database کے ساتھ connect ہے تو جب بھی query user آئے server کے اوپر جو front end application پھر back end پہ middle way application سپورٹ کرے گی آر back end پہ database بیس کے queries آنا شروع جائیں اس طرح سے آپ پورا infrastructure پرائیوٹ لی پبکلی کام کرتا ہے on the same vpc virtual private cloud اچھے اس میں ایک اور miss confusion میں دیکھے کہ hosting والے میں نے دیکھا کہ cloud services کا نام لگا کے پہلے تو بولتے ہم hosting بیچ رہے ہیں اب میں ایک ہیں وہ اس کے اوپر بیوکوب بن رہے ہیں میں کسی بھی company کا ڈیریکٹ نام نہیں لگا لیکن یاد رکھیں cloud اگر آپ کو لینا تو اس کی کچھ characteristic ہے اس کو آپ یاد رکھیں cloud pay as you go model کے اوپر آتا ہے number one جتنے گھنٹے استعمال کریں گے اتنی دیر استعمال کریں characteristic سرور UK یا کئی اور بنا سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تیسرا ہوتا ہے scalability دو طرح کی ہوتی vertical scaling and horizontal scaling جب vertical scaling کے میں بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا server 8GB پر 16GB کر سکتا ہوں without any interruption خود جا کر سکتا horizontal scaling کا مطلب یہ کہ اگر ایت کا time ہے جیسے اور میرے server پر traffic بڑھ گیا یا آپ کا event آ رہے دراز میں کے استعمال ہو رہی ان کے clients کے پاس اور ہم ان کو زیرے دے رہے ہوتے ہمارے پر day to day یہ چیز ہاری ہوتی ہے پھر اس کے بعد security ہونی چاہیے اس کے اندر security دو طرح کی ہوتی ہے security of the cloud and security in the cloud security of the cloud کا physical security اس کا بہترین example ہے کہ گوگل cloud data centers دیکھیں تو انہوں نے مگر مجھ بھی چھوڑے ہوئے اتھنی زیادہ security آپ youtube پہ ویڈیو جائیں گوگل کیسے سیکیور کیا ہوئے کون کون فنس والس آگائی پھر انہوں نے جو ہے وہ رپٹائلز جو ہے وہ اپنے غاس پہ چھوڑے ہوئے کہ کوئی اندر کوت کے نہ آسکے کوت کے آئے گا تو یہ security of the cloud physical security guards آپ کے پاس بائیومیٹرک سیسٹم ہے security in the cloud کسٹمر کی رسپونس بلیٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ وائر وال چیزیں لگاتے تو اس طرح کی characteristics آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ اس کو کلاود کر سکتے سیمپل سرور جو ہے وہ میں کسی بھی ہائپرو وائزر پر بنا کے سیل کر سکتا ہوں میں نے فزیکل مشین خرید دی اس کے اندر چھوٹی ورچول مشین بنائی اور اس کو سیل کر دیا یہ کلاود نہیں ہوتا اس کو vps کہتے virtual private server جس کو آپ manage نہیں کرتے آپ ساید آپ کو خالی access ملا وائے rdp کا یا ssh کا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں منتلی پیسے دے رہے ہیں آپ اپنی مرضی بن نہیں کر سکتے پر گھنٹے کے پیسے نہیں دے سکتے آپ اس کو scale نہیں کر سکتے تو جب یہ characteristic نہیں ہے تو دیکھنے میں cloud لگتا ہے بیک end پر vps ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ جب cloud نہیں تھا تب بھی چل رہا تھا لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ cloud کے نام سے impress ہوتے ہیں تو جو بیشتے والا ہے اس کو فائدہ مل ہیں آئی ٹی منیجر ہیں لیکن وہ اپنے لیویل سے نیچے نہیں آنا چاہتے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے ہاں ہماری انڈیسٹری کے اندر ہم لوگ کو ڈیلی پڑھنا پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں پڑھیں تو آپ بھی ایگزیوگیٹیو لوگ ہوتے ہیں یا جتنے بھی مجوریٹی کی بات نہیں کرنا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے کلاوڈ پر سرور چیزیں چل لیں جب ہم پوچھتے کہاں لگائیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو بے وکوف اس لئے بن گئے کیونکہ ایک تو ہائر پوزیشن پہ تھے ان کے پاس آتھوریٹی تھی انہوں نے اس کو اپروف کر دیا دوسری بات انہوں نے اس کو ویریفائی اس لئے نہیں کیونکہ خود بھی یہ چیز نہیں جانتے وہ دس دس سال پندر پندر سال پرانے بابے ہیں جو آج بھی اپنی جگہ بیٹھے میں ہیں اور سکل سیٹ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کی ہر رہا کہ ان کی کمپنی بھی گروہ نہیں کر پاری اور ایسے لوگ آکے بیچ چلے جاتے اور بعد میں ان کو ریالائز ہوتا ہے یہ تو مسئلہ تھا چلی اچھی بات کہ لوگ کو پتہ نہیں چاہتا کہ پورے ایک سیسٹم ہی دیکھ آپ کو دکھائی بھی تھا کچھ بھی نہیں بتا ایسا لگتا ہے صرف چار پی سی رکھے میں اور سٹوریج کی طرح مینٹین ہو رہی جگہ تو میں چاہتا کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو اور آپ اپنا experience بھی شیئر کرے دوہدار چھے سے لے دس سے لے کے اب تک چینجز آگئی ہیں اور چینجز آنے والی فیوچر میں کلاوڈ کے اندر پاکستان میں جو کلاوڈ اڈاپشن ہے میں پاکستان میں ٹریننگ دوہدار پندرہ سے کروار رہا رہا اور اس وقت کوئی نہیں کرارا پاکستان میں اس سامنے نہیں تھی فرنٹ پہ نائنٹی فائی سے نائنٹی ایٹ پرسن کمپنیز نے کلاوڈ کے اڈاپشن دوہدار اٹھار کے بعد اڈاپپ کرنا شروع کی پاکستان جبکہ میں کلاوڈ پہ دوہدار چودہ پندرہ سے کام کر رہا ہوں جب میں یو ایس پہ دنیا نے دوہدار پھر وہ رسک لینے سے ڈرتے سپیشلی جو مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے وہ رسک نہیں لے پاتے اس طرح سے کہ بہت اڈاپٹیو دیسیجن لیں اور اس کو فیلیر کی طرف لے جائیں فیلیر سے سیکھیں وہ کونسپ نہیں ہماری انڈسٹری میں تو اس کی وجہ ہوتا ہے آپ ابھی بھی چیزوں چیزوں کی طرف چل رہے ہیں بہت کمپنیز میں جائیں آج بھی سرور کی جرنل لائف دنیا بھر میں وہ تین سال ہے اس کا طریقہ کیا سیریل نمبر آپ ڈالیں کسی بھی وینڈر کی سائٹ پہ اس کی لائف یا نہیں لیکن جب تک ختم نہیں ہو ہم نے بہت ساری کمپنیز کو ہیلپ آؤٹ کیا ان کے آرو آئی نکالنے میں ٹی سی ٹو ٹوٹل کاسٹ آف آنر شپ نکالنے میں جس کے دریہ ہم نے بتایا کہ تین سال میں اگر آپ اتنا سپنڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سپنڈ بھی کرنا پڑے جب فیزیکل سرور لگاتے نا تو اس سے فیزیکل سرور کی کاسٹ نہیں ہوتی جگہ کی کاسٹ یوپی اس کی کاسٹ یوپی اس کے ساتھ جو پاور کھیچ رہے وہ ایسی ٹوانٹی 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 چلے گا اس کی کاسٹ ایسی کے ہرڈویر اور اس کے اپلائنس مینٹیننس کی الگ کاسٹ اس کے علاوہ آپ اس کو آئیو سے سرڈیفائیڈ کرنا پڑے اس کی الگ کاسٹ پھر پورا کمرہ بنوانا پڑے اسے نہیں کہ اپنے کھلا چھوڑ دے اس کی الگ کاسٹ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ایڈیشن یا آپ اپریٹنگ سسٹم جا لیں گے اس کے بیک ٹینٹ خرید دیں گے سی آئی آر الگ تو آپ سرور کی کاسٹ دزگون آگے مان لیجئے سرور کلاوڈ پہ ایک بیس ڈالر کا ملتا ہے وہی سرور آپ کو لگانے میں مہینے کے پانچ ڈالر لگ جائیں گے پھر بھی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ کئی سلونے سے وہ آ رہی ہوگی کلاوڈ پہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کسٹمرز کو کہ مجھے سولہ جی بی کا سرور چاہیے میں پانچ پرم میں بنا لوں گا مجھو آسٹریلیا سے ہٹا کر یوکی میں چاہیے میں پانچ پرم میں بنا لوں گا تو اس سے زندگی آسان ہو گئی اب سرور مسائل تو آپ پہ کوئی ایونٹ آ رہے اب اس ایونٹ کے لئے آپ کو دس سرور کی ضرورت ہے ریگولر اب دو چلاتے تو آپ نے کیا کیا آپ کے ایلیو لگائی مزید آٹھ سرور خرید لیا آپ آٹھ سرور دو دن کے بعد بیکار ہوگا پھر کیا کریں گے جبکہ کلاوڈ کے اندر سرور آٹومیٹکلی بنے گا استعمال ہوگا جب اس کی ضرورت ختم ہوگی آٹومیٹ ڈیلیٹ ہوئے گا رات ہو رات ہی آپ کو کچھ نہیں کرنا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا سٹپ لینے سے لوگ ڈرتے ہیں اور اب لوگوں میں شعور آ رہے اچھا ان سب سے پہلے اور اور کنفیڈنس یہ بندے کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی کیسے ہمارے پاس کیوریز آتی ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں سر میں نے پانچ پانچ پیپر دیئے میں یا میں تین سال سے کام کر رہا ہوں کلاوڈ کے اوپر اب جب ہم پوچھتے ہیں بھائی تین سال سے کیا کام کر رہو پتہ بھائی یہ یوٹیوب بندہ ہے یوٹیوب سے دیکھ کے اس نے ویڈیو تو بنا لی اب ایک ریسنٹ میں آپ کو بتاؤ ہمارے پاس ایک کمپنی سے مینجر ساب کی کال آئی اسمان میرا بل 700 آگیا لیکن مشین نظر نہیں آرہی کلاوڈ پر کتنے عرصے کام کریں مجھے پروبلم ساتھ نہیں سو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں سجیس کروں گا لوگوں کو کہ پہلے خود سے سیکھیں نیچے آئیں تھوڑا سا سٹپ ڈاؤن کریں پرانی ٹیکنولوجی کو بھولیں اور یہ سمجھیں کہ آپ آئی ٹی مینجر نہیں ہیں آئی ٹی ہیڈ نہیں ہیں آپ سینئر نہیں ہیں آپ بالکل زیرو سے سیکھیں کسی بھی اکیڈمی میں داخل لینے کیونکہ یوٹیوب انفرمیشن دے گا نالج دے گا ایکسپیرینس نہیں دے گا اور یوٹیوب کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نورمالی وہ دو دن تین دن پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا اس کی ماحول میں پڑھ لیتے ہیں گھر آکے سوستی ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی چیز ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے لیکن یہی چیز اگر آپ اس میں کریں گے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے یوٹیوب سے پڑھنے تو شاہد دو دن تین دن پڑھ لیں پھر نہیں پڑھ پائیں آپ پاکستان میں لوگ یوٹیوب سے پڑھنے بہت زندہ رہنا دینی طور پہ یا دنیا طور پہ تو ہمیشہ طالب بن کے رہے ہمارے استاد یہ بولتے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ رہتے ہیں اور ہم جس انڈسٹری میں ایک دن بھی نہ پڑھیں تو پھر ختم آپ کے ایکسپریزنس فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہمارے پاس تو زیادہ چیلنجز ہیں کچھ کمپنیز ہمارے پاس سٹارٹ اپ بھی ہیں کچھ فنٹیک کمپنیز کہتے ہیں فنٹیک کا پرابلم یہ ہے کہ فنٹیک کو جب تک اسٹیٹ بینک سے اپروول نہیں ملتی وہ نہیں آسکتا اسٹیٹ بینک کے کچھ رولز ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے دائریکٹ ٹرانزیکشن سرور ہے جو ٹرانزیکشن کرتا وہ پاکستان سے باہر نہیں لگا سکتے اس میں موجیں کس کی لگتی ہیں فائدہ کس کو ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر اپنا وی پی ایس یا اپنا کلاوڈ بیش رہے کچھ کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کلاوڈ کے پاکستان سے باہر لے جا سکتے لیکن جو پروڈیکشن کریٹیکل ہے جیسے بینکنگ کو اپلیکیشن سے ہوا پاکستان میں ہی رکھیں پاکستان سے باہر رکھیں گے تو اس صورت میں دو آپشن ہوتے ہیں یا تو فیزیکل ڈیٹر سینٹر بنائیں یا پھر آپ کلاوڈ کی طرف جائیں جو پاکستان بیس کلاوڈ کمپنیز ہیں تو فنٹیک کمپنیز تو یہاں سے باہر ہو گئی ان کو فالو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا سٹارٹ کرنے سٹارٹ اپ ہیں ایک سرور لیں فکس کلاوڈ سٹارٹ کر آنے آپ کا ایک سرور سے کام ہو جائے گا سٹارٹ وید سرور اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے گرو کرنے کی کوشش کریں آپ جیسے ایسے آپ گرو کریں گے ویسے ویسے آپ کے لئے فائنانشل ایکسپیک کو ہینڈل کرنا آسان رہے گا اور جو دوسری چیز آتی ہے سیکیورٹی ہمارے پاس جو لوگ خود سے کر رہے ہوتے ہوں اور جن کو اتنی اچھی نالیج نہیں ہوتی ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر یوٹیوب سے دیکھ کے سرور بنا لیتے لیکن فائر وال کو مینج نہیں کر پاتے جب فائر وال کو مینج نہیں کرتے تو سرور کمپرومائز ہو جاتا ہے اور پھر ان کو کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تو یا تو پرابر ٹریننگ لے میری ایڈوائز ہے پرابر ٹریننگ لے کے سٹارٹ کریں یا پھر اس کو آؤٹسورس کریں کسی کو جو آپ سے بہتر اس چیز کو جانتا ہو کیونکہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے اچھا اس سوال کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں پہلے تمہیں آپ کو بتاؤ کہ پبلک کلاوڈ پروائیڈر دنیا میں کترے ہیں اس میں ساتھ سے آٹھ آتے سب سے بڑا مارکٹ چنگ جو 50% سے بھی زیادہ بنتا ہے ایمازون سب سے پرانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرس موور ان وانٹیج صحیح ان فارس موور بھی ہے تو اس کے بعد پھر ازور ہے پھر گوگل ہے پھر الی بابا ہے پھر آئی بی ایم ہے پھر اور آریکل ہے پھر ٹینسن کلاوڈ پاکستانی اور باہر کی دنیا بڑا مشہور ہے گیمنگ انڈسٹری میں جو گیمنگ سرور سلتے ہیں ملٹی پلیئر ملٹی سیشن وہ سارے ٹینسن کلاوڈ پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہواوے کا اپنا کلاوڈ ہے سو ہواوے کلاوڈ بھی پاکستان میں آیا وہ ہے الی بابا بھی پاکستان میں کوشش کر رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایمازون کو پریفیر کیوں کرتے اور الی بابا اور اس طرح کی ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب اس طرح کی ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو ان کے کسٹمر لوس ہوتے ہیں آپ ان کو جتاں بھی کنونس کریں وہ چینیز بیس کلاوڈ پر کبھی نہیں جائیں تو الی بابا کی جو مارکٹ ہے وہ ہے آپ کا مشرقی سائٹ پر جو کہ ساؤت ایشیا کہلاتا ہے اس میں سنگاپور ہے ویتنام آگیا کموڈیا آگیا تھائیلینڈ آگیا انڈونیشیا ملائشیا آگیا بس اس حد تک پورا ہے ایون کے چائنہ کے اندر تو اگر آپ الی بابا کا ڈیٹا سینٹر بھی دیکھیں گے نا تو اس کے 90% سرور ساؤت ایشیا میں لگے دو ریجن یوکے میں ہیں اور ایک یو ایس میں سیلیکون ویلی باس ختم کیونکہ یو ایس اور یو کے میں کوئی نہیں خرید تا سرور وہاں پہ لوگ ایزور گوگل اور ایو ایو کو یوز کرتے ہیں ابھی ٹیسلا کی کمپی وہ ہوا تھا ٹیسلا نے اپنا پورا موف کیا ہے تو وہاں بھی جو ٹینڈر چیزیں ہوگر آئیتی اس کو گوگل نے بن کی گوگل کے ساتھ گیا وائٹ ہاؤس کا ایزور نے جیتا ہے تو یہ وار تو چلتی رہے گی اب ہمیں آپ کو کیا اس سے لیسن لنڈ کرنا ہے ایز 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 ٹیکنیکل ٹیم میمبر یا ایز ایز کیریئر پوائنٹ اف ایز 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 میرا سگا نہیں ہے ایز میرا سگا نہیں ہے ہمارے ہاں ایک محبت والا کونسپ عجیب سا جاگ جاتا ہے میں تو صرف ایز پر کام کروں گا میرا سوال یہ کیا چچا کا لڑکا ہے یا پوپی کا لڑکا ہے کون ہے وہ آپ محبت رکھیں جتنی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس سے earn کر رہے مرے پر کسٹمر آتا ہو کہتا مجھے گوگل پر سرویس چاہیے تو میں بولوں نہیں میں تو ایو محبت کرتا میں اس کے ساتھ دیانتداری بیمانی نہیں کر سکتا میں گوگل نہیں دوں گا ایسے لوگ کرتے ہم کیا کرتے ہم کہتے آپ کو گوگل کی ضرورت ہے ہم گوگل دیں گے میں چاروں کلاوڈ پر کام کروں اور چاروں پر ایکسپرٹیز رکھتا ہوں تو ملٹی کلاوڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب کسٹمر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا اور آپ اگر کسی کمپنی کے پاس جارہے سکے پاس اگر 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 جوپ گوگل ختم بڑھ جاتے کیوں لیکن اگر گوگل بھی جانتا ہے تو اسی چیزی بھی اب گوگل 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 بھی جانت تو بھی سمال تو وہ اپنی جوب کی سیکیورٹی بھی رکھے گا اور آپ کے اوپر بھی حسن نہیں بنے گا تیسرا بینفیٹ ایمپلائر کو کیا ہوگا کہ اس کو دو کی قیمت میں ایک بندہ مل رہا ہوگا آپ اس کی سیلوی کو 1.5 تک کر دیں گا با 2 نہیں لیانا پڑے گا تو مینیج کرنا بھی آسان ہے نا ٹیم کو دس بندے رکھوں AWS کے دس گوگل کے رکھوں میں تین بندے AWS گوگل کے رکھ لوں اور ان کو بعد میجور بھی سکھا دوں that's what strategy we follow ہم لوگ اس طرح سے اس کو فالو کر کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور کسٹمرز کو بھی ہم یہی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ملٹی کلاوڈ پر ٹرافک رکھیں کل کو ایک کلاوڈ کے اوپر کوئی پرابلم آگئی تو آپ کے دی آر دوسرے کلاوڈ سے منیج ہو جائے گی یہ بیس پریکٹس ہے دنیا بھر میں لوگ اپنا پروڈکشن ایمازون پر رکھتے ہیں تو اس کا ڈی آر سائٹ جو ہے وہ گوگل یا آجور پر رکھتے ہیں یہ ان وائس ورسا اس میں ایک الفاظ آپ نے اور یوز کیا تھا اپی آئی کلاوڈ پر اپنے پاس اپنے پاس اسٹرول کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں اپی آئی کہلاتی ہے اپلیکیشن پروگرامیبیل انٹرفیس اس کو اس طرح سے آپ ایکزیمپل لیں ایک چھوٹی ویڈیو ایک زمانے میں نے دیکھی تھی مجھو بھئی یاد ہے کہ آپ ہوتل میں جاتے ہیں ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں ویٹر آپ کا آرڈر لے کے جاتا ہے کچن سے بنواتا ہے اور واپس لاکے دیتا ہے تو جو ویٹر کا آنا جانا ہے اور آرڈر لینا اور وہ کرنا ہے یہ اپی آئی ہے تو اپی آئی کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن یا سرویس جو گوگل کی کلاوڈ کے اوپر چل رہی ہے اس کو کنیک کراتا ہے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ اور وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کی application سے instruction لیتا ہے یا دیتا ہے اور ان کے درمیان communication کا ذریعہ بناتا ہے جب وہ communication کا ذریعہ اس کے درمیان میں بناتا ہے تو وہ جو پورا process ہے وہ اپی آئی کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری services جو ہیں جیسے آپ نے بتا ہے streaming services ہیں یہ streaming services اور بہت ساری services directly use نہیں ہوتی یہ customer اپنی applications کے اندر integrate کر رہے ہوتے ہیں تو integrate کا مطلب download کر کے install کرنا نہیں ہے integrate کا مطلب ہے وہ چلیں گی cloud پر آپ کی application ہے ان دونے کے درمیان رابطہ چل رہا ہوگا اس کو اور آسان example لیتا ہوں میں مثال کے طور پہ banks کی example لیتے ہیں banks میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا fingerprint ہوتا ہے وہ fingerprint اور biometric verification نادرہ سے ہوتی ہے تو نادرہ کا سارا data آپ کے bank کے system میں نہیں آیا وہ ہوتا وہ api connect ہے جس کے ذریعے ان کو authority device api پہ access ہے جس کے ذریعے آپ کی biometric verify ہوتا ہے اور پھر آگے فردر آپ کا process ہوتا ہے same اسی طریقے سے fintech applications پہ آپ جاتے ہیں میں کسی ایسی website پہ جاتا ہوں جہاں مجھے ticket book کرنے ہیں بہت سارے پاکستان میں ایک دو companies ہیں جو بہت سارے ticket system بیچتی ہیں تو آپ جائیں گے تو آپ کو مختلف پاکستانی airline اور باہر کی airline کے tickets نظر آ رہے ہوں گے تو انہوں سب کو download نہیں کیا ہے بلکہ آپ جب اپنی requirements ڈالتے ہیں تو اس کی basis پر وہ api call کرتا ہے اور ان سے data fetch کر کے لئے آتا ہے ایک airline دوسری airline تیسری airline سے data fetch کر کے لئے آتا ہے آپ کو دکھا دیتا ہے تو back end پہ پھر api calls ہو رہی ہوتی ہے اور ان api's کو وہ vendors allow کرتے ہیں کہ آپ میری api کو use کرتے ہوئے میرا data fetch کر سکتے ہو پانو بھی ایک بات بتا ہے کہ ابھی biggest challenges threat گینے کے security level پہ کیا ہیں cloud کے اندر cloud پہ دیکھیں challenges اس وقت آتے ہیں security itself تو کوئی challenge نہیں ہے challenges اس وقت آتے ہیں جب آپ security compliance کو violate کرتے ہیں یا اس کو ذرا حلکے میں لیتے ہیں security کو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں basic example دوں آپ کو کہ customers جب servers لگواتے ہیں پہلی چیز تو وہ ports کو open کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ recommend یہ ہوتا ہے کہ آپ IP whitelist کروائیں ان particular ports پہ جس سے آپ کی team access کر رہی ہے جب آپ نہیں کرواتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہمیں یہ ایسا provider نہیں ہوتا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا server compromise ہوتا ہے پھر آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر آپ additional services لیتے ہیں چیزیں لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ویف کا استعمال نہیں کرتے آپ ڈی ڈوز protection نہیں لگاتے پیسے بچانے کے لئے تو مہنگر ہو ایک بار سستور ہو بار بار تو 90-95% لوگ جو security کو نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے وہ اس وقت security لگاتے ہیں جب incident گزر چکا ہوتا ہے it's not a proactive approach تو آپ proactive approach کی طرف نہیں آتے آپ کہتے ہیں جب ہوگا دب دیکھا جائے گا کیونکہ پاکستانی mindset ہے پاکستانی mentality میں یہ ہوتا ہے بھائی جتنا بچا سکتے ہو بچا ہو even کہ رات میں server ہی بند کرنا ہو بند کر تو صبح دوبارہ کھول دینا ایک اور concept ہے VPS کا تو VPS کو تھوڑا سا explain کرنے پہلے تو آپ کے لوگ کافی ہوتے ہیں اور دوسرا مجھ جاتا ہے اس میں کافی مجھے security کا مسئلہ لگتا ہے کہ آپ کسی اور کے server پر یہ تو third party ہوتا ہے Amazon پر trust کر سکتے ہیں Google پر trust کر سکتے ہیں دیتا ہے وہ pay as you go model نہیں ہوتا وہاں پہ cloud کی جو characteristic ہے وہ apply نہیں ہوتی although وہ cloud پہ ہی چل رہا ہے اس کے بھی اندر back end پہ ڈی آرس اور انکریپشنس اور وہ سب لگی بھی ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ pay as you go model پہ کام نہیں کرتا وہ fix پہ کام کرتا ہے جیسے ہمارے پاس کچھ سینریو ہوتے ہیں جس کی اندر customer بولتا ہے کہ مجھے fix amount of ram cpu اور ایک bandwidth دے دیں let's say 3 terabyte جیدے ایک ip کے ساتھ میں چلا لوں گا یہی چیز اگر اس کو ہم on demand پہ بات کرتے ہیں on demand پہ اس کی billing کبھی 100 ڈالر آ رہی ہوگی کبھی 1500 آ رہی ہوگی کبھی 130 کیوں پر گھنٹے کے ساب سے کسی مہینے 31 کا مہینہ ہوا کسی مہینے 30 کا مہینہ ہوا کسی مہینے data زیادہ نکل گیا تو پھر آپ کو cost اوپر دینی پڑے گی کیونکہ cloud کے اندر ایک چیز جو لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو بتا دوں کہ cloud پہ ہر چیز کے پیسے ہیں cloud میں ایک ایک چیز بکتی ہے cloud میں اگر آپ machine لیتے ہیں تو ram الگ بکتی ہے cpu الگ بکتا ہے hard drive الگ بکتی ہے firewall الگ بکتی ہے data out جس کو ہم data transfer کہتے ہیں وہ الگ بکتا ہے اور public ip الگ بکتی ہے اور backup الگ بکتا ہے جبکہ cloud پہ ہی ایک دو جگہاں ایسی ہے جائیں fix اس پہ ملتی ہے cost پہ آپ کو وہ consider as a vps ہے but cloud کے اوپر vps ہے اس کو cloud vps کہتے ہیں اس پہ security کی کیا challenges مجھے لگ مجھے اس پہ کافی challenges لگتے ہیں security کی اس پہ security کی challenges اس لیے نہیں ہیں کیونکہ cloud میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک front end firewall ہوتی ہے جو کہ customer کی responsibility ہوتی ہے اور ایک back end firewall ہوتی ہے جو provider کی responsibility ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح لفظ use کرتے ہیں shared responsibility model SRM shared responsibility کا مطلب یہ ہے بھائیا یہاں تک میری responsibility ہے اتنا area میں cover کروں گا تو cloud کی دنیا میں cloud provider کہتا ہے جو back end کی security ہے backup ہے جو data center level پر ہے جو layer 1 layer 2 پر آتا ہے وہ تو میں manage کروں گا application کو manage کرنا SSL لگانا WAF لگانا DDoS لگانا firewalls کے اندر IPs کو whitelist کرنا اس سارا کام customer کا ہے تو اس طرح share اگر آپ نے اپنے end سے کچھ غلطی کی ہے تو AWS آپ کو بتا دے گا یا کوئی بھی cloud provider وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے اس کی حساب کا server compromise ہوئی majority servers جو compromise ہوتے ہیں وہ security patches کو یا security updates کو صحیح نہ لگانا ہے firewall open ہے آپ کی ports open ہے ابھی میں recent بتاؤں ایک واقعہ ایک ہمارے client تھے کیا نا میں middle east کی طرف تو ان کا infrastructure کا bill آتا تھا let's say thousand dollars اور ابھی پانچ چھے دن پہلے کی بات ہے ان کا bill پانچ ہزار ڈالر آ گیا کیوں آ گیا اچھا ان کو یہ بات نہیں بتاتی ہم کچھ customers کی billing کو manage دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے بحاب پہ ان کو بتاتے ہیں alerts بھی لگے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ manually بھی ہم کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں drastic change ڈالر ہوتا ہے کسی نے ان کی نام کی machine ان کے customer کی جو machineیں تھی ہیں ان کے دوسرے region پہ چلا دیا ہیں چار گناہ بڑھا کے let's say 4GB کی machine چل رہی تھی ABC client کے نام سے ABC client کے ہی نام کی machine جو ہے وہ انہوں نے US کے کسی region پہ بنا دیا 16GB کے ساتھ انہی کی support کی accounts ہیں اب پہلی غلطی انہوں نے کیا کی پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اپنی support team کے users الگ الگ نہیں بنائے ایک ہی user بنائے انہوں نے اب identify کیسے کروگے کس user نے کیا ہے cloud کے اندر آپ audit کر سکتے ہو کس IP سے ہوا کتنے بجے ہوا کس نے کیا ہے کس نے machine بنائے لیکن جب آپ نے پوری support team کو دس لوگوں کو ایک ہی user name اور password دیا ہوئے تو کیسے identify کروگے تو پہلی غلطی یہاں ہوتی ہے تو آپ user الگ الگ بنائیں this is a best practice دوسری security کی جو best practice وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس multi-factor authentication لگی ہونی چاہیے cloud کے اوپر MFA codes آتے ہیں آپ کے mobile پر وہ لگے ہونے چاہیے number 3 password وہ ہر تھوڑے دن پر update ہونا چاہیے number 4 password آپ کی سالگیرہ گھر کا address یہ نہیں ہونا چاہیے should be encrypted اور زیادہ لمبا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پانچویں چیز آپ کی firewall update ہونی چاہیے firewall پر تمام جو ports ہیں چیزیں ہیں لگی ہونی چاہیے number 6 کہ آپ کا root account کبھی use نہیں ہونا چاہیے cloud کے اوپر ہمیشہ administrator account یا اس سے نیچے users account use ہونے چاہیے number 7 آپ کے groups کے اوپر جو بھی team بیٹھی ہوئی support کی team ہے تو ان کو least privilege access ہونے چاہیے least privilege مطلب کم سے کم access جتنی ضرورت ہے پھر آج تیسہ اس کو open کریں number 8 کہ آپ اگر root ہیں مطلب آپ مالک ہیں آپ چلا رہے ہیں تو آپ خود بھی اس user کو use نہیں کریں بلکہ اپنے لئے الگ user بنا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا main user compromise ہو گئے تو اس کو super seat کرنے کے لئے کوئی option نہیں ہے administrator یا کچھ compromise ہو گئے تو اس کو super seat کرنے کے لئے root user موجود ہے یہ 8 چیز ہو گئی نوی چیز کہ آپ کی یہ تو ہو گئی cloud کے حوالے سے security سرور کے حوالے سے جو security best practice ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سرور کے ساتھ ssl لگائیں application کے اوپر جو لوگ نہیں لگاتے even کہ کچھ government site سے ہم نے دیکھی اس کے اوپر ssl لگا ہوا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو بہت آسان ہے tls ssl یا آپ کو version enable کرنے اس کے بعد دسویں چیز کہ آپ کی firewall کے اندر ip whitelist ہونی چاہیے گیارویں چیز آپ کی ports change ہونی چاہیے random port نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں اگر کسی پہ attack کروں گا سب سے پہلے scanning کروں گا اور random ports نکالوں گا جو daily use کی ports ہیں جیسے rdp کی ports ssh کی ports ہیں random ports ہیں اس کو میں نکال سکتا ہوں تو آپ اپنی ports کو different رکھیں ports کو regular نہ رکھیں ٹھیک ہے بارویں چیز آپ اپنی ویف اور ڈی ڈاوس کی protection لگائیں ہم بہت سارے customers ہیں cloud fare کو use کر رہو تھے cloud fare is one of the good example سستی بھی ہے اچھی بھی ہے cloud fare کے ثروہ آپ back end کو جو hide کر سکتے ہیں آپ کا جو attacker ہے وہ back end servers تک نہیں پہنچ سکتا اگر cloud fare صحیح سے enable تو تو اس طرح کے بہت سارے options ہیں جس کو لوگ use نہیں کرتے یا use کرنا آتا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے جو customers ہیں وہ بقول ان کے ہم سے زیادہ چیزیں جانتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے وہ جب بلکل destroy ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کو incident ہو چکا ہوتا پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں پھر وہ support بھی لیتے ہیں چیزیں بھی کرتے ہیں تو یہ چیز پہلے کر لیتے ہیں جو پچھلے ہفتے یا دس دن پہلے ہمارے سے incident ہو اس میں customer ہمارے پر یہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھی تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کی billing ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی support ہم نہیں دیکھ رہے ہیں support کا کوئی contract نہیں ہے اب ان کے account کے اوپر تین چار users بنے ہوئے تھے جو کے last login ہوا ہے تیرہ سو دن پہلے چودہ سو دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے user کائم کیسے بنا ہے کس طریقے سے ہے تو اس کا مطلب آپ تین سال سے اپنے account پر گئی نہیں دیکھنے کے لئے تو اس user کا جواب تھا بھائی میرے پاس time نہیں ہے دیکھنے گایا now آپ کے پاس time نہیں ہے support آپ نے outsource کی بھی نہیں ہے بندہ کوئی رکھا بنی ہے so how could be possible کہ یہ چیزیں resolve ہوں گی اس طرح کے ایک نہیں کئی issues ہیں کئی آپ کے incidents اس طرح کے daily basis پر ہوتے ہیں اور جب incident ہو جاتا ہے تب لوگوں کو خیال آتا ہے ہم لوگ customers کو normally ایک checklist دیتے ہیں کہ آپ نے اس اس طریقے سے کرنا ہے اور جس customer کی support ہمارے پاس ہوتی ہے ان کو تو یہ problem آتی نہیں کیونکہ ہم لوگ نے اس کو secure رکھا ہوئے as far as best practice اور اگر کوئی چیز کھلواتا بھی ہے اپنی مرضی سے ایسے کس نے port کھلوالی کوئی ip open کر دی تو ہم اس سے undertaking لیتے ہیں آپ کی responsibility کیوں کیونکہ best practice جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ ابھی ہو چاہے وہ پانچ سال کے بعد ہو ہوگا ضرور مجھے تھوڑی سی ابھی بھی آتا ہے confusion کہ ہمارے پاس تو ایک hosting کا میں نے آپ سے بھی سوال کیا تو hosting کے ساتھ وہ کہتا ہے cloud hosting ہے ٹھیک ہے وہ جو بھی کر کے بھی بیچ رہے ہیں لیکن اگر کوئی اسی طرح سے ڈیٹا بیس کو بڑھانا چاہے کچھ لوگوں کے پاس digital files آج کل ہم نے دیکھا ہوگا تو اس میں data storage کا کیا concept ہوتا ہے اس میں cloud کے اندر میرے پاس ایک client ہے میں اس کا scenario آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ e-commerce amazon e-commerce پر وہاں سے اپنا چلی سے اور ارجنٹینہ سے بیچتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ basically جو آپ کے band 10 کے stickers یا اس طرح کے stickers جو کہ بچوں کے گاڑیوں پر وہ بناتا ہے اور وہ کرتا ہے اس کی team کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے بندہ بھی کراچی کا لیکن رہتا ہے ارجنٹینہ اور چلی وغیرہ کے surrounding میں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ وہ sale out کرتا ہے اور بنتے یہاں سے ہیں تو اس problem جائی تھی کہ یہاں کے لوگ کیسے upload کریں daily designs کو پہ design کیسے approve ہوگا چیزیں کیسی ہوں گی یہ تمام چیزیں جو ہیں تو client نے کیا کیا کہ virtual desktop بنوائے اپنے employees کے لئے تاکہ وہ timely کام کر سکیں اور design upload کر سکیں تو ہم نے virtual desktop کے پیچھے لیکن لیپ ٹوپ سے virtual desktop پہ کام کرتے ہیں اور وہیں سے ڈیریکٹ ڈیزائن upload ہوتا تھا cloud پہ اب تھوڑا سا زبانہ چینج ہوا ہے اب سف server cloud پہ نہیں اب آپ کے desktop پہ بھی cloud پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بینکس میں جاتے ہیں وہاں بینکس میں آپ دیکھیں ایک LCD ہوگی اس کی پیچھے چھوٹیشی ڈیوائیس ہوگی that's called a thin client یا zero client جس کے اندر ایک چھوٹا سا windows xp یا windows 7 ڈلی بھی ہوگی بلکل small level کی جو ہوتی starter level کی اس کے اندر ایک client ہوگا اس کو آپ click کریں گا اور اس کے ثروح آپ server پر connect کر جائیں گے اچھے cloud میں ہم نے کہا تھا کہ database اگر backup بھی کرنا اس کی الگ پیسے دینے پڑتے ہیں تو is correct دیکھیں بہت سمپل بات ہے کہ مجھے ایمازون e-commerce کی بات کر رہے تھے آپ کی inventory نہیں بکتی تو جہاں رکھی ہوئی اس کے پیسے دے رہے جگہ گئے میں یہاں پہ کوئی جگہ لیتا ہوں warehouse لیتا ہوں اپنا سامان رکھنے کے لئے تو جو میرا data storage ہے وہ physical میں کوئی product کے inventory بھی تو ہو سکتی ہے جو رکھا ہے آپ نے سامان مانگوا لیا اس کو ابھی sale نہیں کر رہے ہیں تو جس warehouse میں رکھ رہے ہیں جس storage جگہ پہ رکھ رہے ہیں وہاں storage کی جگہ تو دے رہے ہیں per square foot یا per square meter کے حساب سے cloud پہ اس طرح سے cloud پہ per gb کے حساب سے تو آپ کا data ایک وقت میں 100 gb ہے اور اگلے ٹائم پہ 110 gb ہو گیا تو صرف 10 gb کا جو incremental ہے اس کے پیسے آپ کو دینے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں دینے لائف سرور چل رہے ہیں اس پر disaster recovery کا کیا challenges ہیں لائف سرور چل رہے ہیں یہ بات بہت سارے لوگوں کو اندرسانڈ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں cloud پہ ہے تو ٹھیک ہے high available ہوگا نہیں وہ آپ کو جگہ دے رہا ہے کہ بھائی میرے پاس دو ریجن ہیں تو آپ اپنے سرور کی ایکٹیو پیسے وہاں خود بنا رو دو سرور کے پیسے دینے ہوں گے پھر آپ کو ایک کے پیسے نہیں دیں ہوں گے البتہ جو storage ہے آپ کی volume ہے storage جو storage volume ہے وہ ایک وقت میں دو data centers میں خود ہی replicate ہو رہا ہو تو اس کو آپ کو نہیں کرنا پڑتا تو yes سرور کو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے cloud آپ کو صرف جگہ دے گا manage کرنا خود بنانا خود اور اس کے پیسے الگ دینے پڑے گی صحیح ہے اس میں ایک ورڈ آتا ہے کہ گورنمنٹ سے لیٹڈ اپنے بات کی تھی کہ گورنمنٹ ہمیں allow نہیں کر رہی ہے ہمارے پاکستان میں تو اب یہاں کا سرور ہم امریکہ کی چیزیں ہم یہاں پر تو اس میں کیا گورنمنٹ کی policies اس کا کرنڈی کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں state bank نے کچھ policies بنائی ہے اس کا نام ہے cloud first policy کافی ڈیٹیل ڈاکومنٹ اس کو پڑھنا پڑے گا اس کا summarized version یہ ہے کہ اس کی آپ کو state bank سے approval لینی پڑتی ہے میرا یہ front end application ہے production ہے state bank آپ کو approve کرے گا یہ والی چیز آپ لے جا سکتے ہو یہ والی چیز آپ نہیں لے جا سکتے ہو تو وہ policy بھی پڑھنی ہے اور اس میں کچھ جنگہ پڑھنی ہے تو state bank کی فیصلیشن وہ آپ کو بتا دے گی پھر آپ ان سے approval لے وہ چیز آپ cloud پر ڈال دیں جیسے ہمارا client تھا تو اس کو approval ملی تھی کہ آپ کا جو database اس میں main data وہ پاکستان میں ہوگا front end آپ بالے باہر رکھیں کیونکہ front end کے through لوگ آ رہے ہیں front end پہ scaling ہوتی سب کچھ ہوتی تو اس نے وہ رکھا باہر ہم نے اس کو communities cluster پہ manage کیا US میں یا قریبی nearby regions پہ اس کا database یہاں رکھا اور اس کو hybrid model بنا دیا آدھا on premises آدھا cloud ہم لیکن normal لوگوں کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے عام user گھر کا بندہ اس کو اگر کچھ IT کی services دے رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے clients بھی جن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ small servers لیتے ہیں تو وہ fix package پر وہ server کو لے سکتے ہیں اور fix package پر وہ خود بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے تھیرو بھی لے سکتے ہیں depend کرتا ہے ان کی manageability کیا ہے تو ان کو تو ضرورت نہیں ان چکروں میں بڑھنے سے دیکھیں وہی بات ہے fintech companies ہیں وہ بغیر گورنمنٹ کی approval کے کیسے چلے گی ان کو چلانا تو پاکستان میں ہے کوئی money exchange company آگئی یا کوئی investment company آگئی جس کا تعلق براہراس آپ کے پیسوں سے related ہو financial transaction سے related ہو اس کو state bank کی rules کو follow کرنا ہوگا otherwise وہ نہیں چل پائے گی تھوڑا سا explain کریں storage system کو تھوڑا سا مجھے اس میں لگتا ہے کہ تھوڑا اور explanation کی ضرورت ہے کہ ہم data backup بھی لے رہے ہیں وہ storage الگ count ہوگی میں آپ کو storage کی types بتاتا ہوں cloud میں دو طرح کی storage ہوتی ایک کہلاتی block storage ایک کہلاتی object storage object storage اس کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنی pdf file word file یا کوئی بھی data رکھتے ہیں وہ virtually unlimited amount of data اس کی کوئی limit نہیں ہوتی ہے ہمارے basic scenario میں جو cloud اتنا اچھا نہیں جانتے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں dropbox ہے ہمارے پاس google drive ہے ہمارے پاس یہ جتنے بھی ہیں one drive ہے یہ سارے object based storage ہے ان کی limit ویسے set ہوتی ہے google drive وغیرہ میں set ہے دو ترابائٹ لیکن normally cloud کے اندر Amazon پر S3 Azure پر مجھے بھی یاد دیا blob storage ہے google کے اندر cloud storage ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر object storage ہے اپنا کیا کہتے ہیں Alibaba کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی limit نہیں ہوتی ہے جتنا data رکھیں گے پیسے دیں گے ٹھیک ہے نا پر GB کے حساب سے یہ ہوگی object based ایک ہوتی ہے block level block level ہوتی ہے جو آپ کی system کی hard drive کے طور پر consider کی جاتی ہے ٹھیک ہے AWS میں اس کو EBS کہا جاتا ہے elastic block storage google میں اس کو persistent storage یا standard storage ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ objects جو ہوتے ہیں یہ block ہوتے ہیں ان کے اندر fix define ہوتا ہے کہ یہ 100 GB ہیں یا 200 GB ہیں اور اس کے اندر operating system ہوتا ہے اس میں بھی 2 types ہوتی ہیں ایک bootable ایک non bootable bootable وہ ہوتی جس کے through آپ کا operating system چل رہا ہے اور non bootable وہ ہوتی جس میں آپ کا صرف data ہوتا ہے جیسے ہم ایک زمانے میں c drive اور d drive بناتے تھے c drive میں windows کی parts ہوتے تھے d drive میں ہمارا back up ہوتا تھا d drive consider as a data storage data block storage اور root block storage جو ہے وہ آپ کی c drive کے طور پر آتی ہے تو یہ difference ہے آپ کی object میں اور block storage میں تو اگر آپ کی virtual machine cloud پر چل رہے ہیں اس کے ساتھ جو storage attach ہے وہ block storage آپ کا اچھا کیا challenges آتے ہیں جب بھی ہم کوئی cloud مطبع کیا ہم مسچیک کر سکتے ہیں آسان کرتے ہیں کہ مسچیک normalی لوگ پاکستان میں کیا کرتے ہیں جب وہ cloud پر جا رہے ہوتے ہیں یا storage لے رہے ہوتے ہیں دیکھیں cloud پر جا رہے ہوتے ہیں اگر security کے حوالے سے مسٹر ایک بتاؤں تو میں وہ بتا چکا ہوں کہ security کے best practice follow نہیں ہوتی نمبر دو کیا ہوتا ہے کہ ان کو awareness نہیں ہوتی وہ youtube سے پڑھتے ہیں وہ جا کے چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سائی جگہوں پر وہ successful نہیں ہو پاتے ہیں ابھی ایک scenario میں نے بتایا ایک client کا دو سال پہلے میرے پاس آیا تھا بقول اس کے وہ دو سال سے کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی 700$ کا bill کیوں آیا اس کا کیونکہ مشین اوہائیو میں بنائی تھی north virginia میں ڈھونڈ رہا تھا تو ظاہر ہے cloud key awareness نہیں تھی بٹ وہ خود کیونکہ ایٹی مینجر تھا تو شاید اس کی ایگو نے اس کو allow نہیں کیا کہ وہ کہیں جا کے پڑھے یہ بھی ایک problem ہے کہ اگر آپ ایک superior level پر آجاتے ہیں پھر آپ کی ایگو آپ کو allow نہیں کرتی کہ آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے پڑھیں آپ کہیں گے یار میں 20 سال کا تجربہ ہے اچھا یہاں بھی ایک اور لوگ confusion create کرتے ہیں آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ کہیں گے یار میرا 20 سال کا تجربہ ہے ایٹی کا چیزوں کا یا دیکھیں اگر 20 سال کا تجربہ ہے آپ کا ایٹی کا لیکن اس میں 20 سیکنڈ کا بھی تجربہ نہیں ہے cloud کا تو آپ اگر ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اس کو دوسری انڈسٹری سے relate کر کے اپنا carrier کیوں خراب کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا problem اس سے لوگ نہیں سیکھ پاتے ہم لوگ کے پاس daily carrier counseling کی calls آتی ہیں اس میں سب سے بڑا problem یہی ہوتا ہے جس کے بعد ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار عثمان میں جو ہوں دو حدا 98 سے کام کر رہا ہوں میں نے جی فلا پروگرامنگ پر کام کیا تو میرے لئے تو مسئلہ نہیں ہے آپ جو بتا دو میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے دیکھ لیا لیکن دو سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے کیوں کیونکہ وہ پرانے دور کا بندہ ہے technology بہت evolve ہو گئی ہے اور جیسے on premises پر کام کرتے ہیں cloud پر ویسا کام نہیں ہوتا ہے تیسا سینریو کیا غلطی کرتے ہیں بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ویم ویر پر مشین منائی ہے آپ cloud پر مشین دے دو ہم اس کے اندر اپنی مشین کو مائگریٹ کر دیں گے cloud پر خود ایک مشین جو ہے وہ خود ایک ورچال مشین اس کے اندر کیسے ہم مائگریٹ کرو گے تو وہ عام انوائرمنٹ میں کیونکہ کام کیا ہے تو مائنشٹ میں یہ cloud بھی ویسے ہی ہوگا وہ کہتے ہیں cloud پر مشین منا دو اور یہ موو ہو جائے گا چوتھی غلطی کیا کرتے ہیں وہ اپنا debit credit card پاکستان کا ڈالتے ہیں اس سے اکاؤنٹ ہی سائنپ نہیں ہو پاتا ایمازون ایک کامرس پر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتا اے ڈابلیو اس پر بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہو کہتے ہیں اس پاند ایک ایک مہینے سے اپلائی کیا ہو ہے اکاؤنٹ ان پروسس چل رہا ہے ویریفائی نہیں ہو پا رہا کیوں انہوں نے جو کارڈ ڈالا ہے وہ بینک اس کی ٹرانزیکشن کو علاو نہیں کر رہا ایڈابلیو اس نے ایک ڈالر چارج کرتا ہے جس چاہے کہ آپ کا کارڈ ایکٹیو ہے چیزیں ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پرابلم کیریئٹ کر مطب ہوتا ہے ہم نے اپنی کمپنی کو یو ایس میں سٹیبلش کیا ہو ہے دوبائی میں بھی ہمارے پاس ہیں تو ہم یہ ساری ٹرانزیکشن چیزیں یو ایس سے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یو ایس سے کرتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلمس نہیں آتی ہو اور ہمارے پاس کئی ایسے کلائنٹس ہیں جن کی بلنگ کو ہم یہاں منیج کر رہے ہیں اور ان کے بحاب پہ ہم بلنگ اور بکیا چیزوں کو لوگ آفٹر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لئے پھر انہوں کو آؤٹسورس کرنا پڑتا ہے اپنی بلنگ کو پرابیٹ لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں کارڈ ہی نہیں ہے پرابیٹ لیمیٹیڈ کمپنیز میں بیک کارڈ نہیں دیتا جب تک چیک پہنچے گا سروری بند ہو چکا امازون برداشت نہیں کرتا ہے کوئی بھی کلاوڈ برداشت نہیں کرتا تین دن چار دن پانچ دن کرے گا دس دن کرے گا پھر سسفنٹ کر دے گا وہ تو ہمارے جو پولیسیز ابھی چیک بن رہا ہے ابھی جائے گا وہ کچھ بھی نہیں بھائی فوراں کر دے گا جب یہ نقصان ہو گیا رہا تو وہ کمپنیز نے پھر ہم سے بلنگ سرویس لیا آپ نے کہا آپ پہ کریں ہم آپ کو یہاں پہ کریں پھر جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں ان کے جو ٹیکسز لگتے ہیں گورنمنٹ کے فیڈرل کے پروینچل وہ سارے ٹیکسز ہم ان سے چارج کرتے ہیں سو روپے کی جگہ ان کو ایک سو پانچ ایک سو دس روپے لگتا ہے اگن ایڈی اینڈ وہ مطمئن ہے کیونکہ ان کی بلنگ ہم کنٹینیوز دے رہے ہیں تو اس طرح کی بھی سرویسیز آپشنس آویلیبیل ہے جن کے لیے ان کو پاس جانا پڑتا ہے تو یہ دوسری غلطی ہو گئی تیسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ سرور کو صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کرتے یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس وقت اور اس کو بھگتتا کون ہے کمپنی کا سی او یا وہ جس کی جف سے پیسہ نکلتا ہے کیوں ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو دو جی بی سرور کی ضرورت ہے ڈیولپر نے کہا دو کیا آڈ بنا دو بنا لیا بس طرق آتا ہے جب بند کے آخر میں ڈیریکٹر کے بعد میسج آتا ہے جی آپ کے اکاؤنٹ سے ہزار ڈالر کھڑ گئے چھوٹی سی مشین تھی ہزار ڈالر پاب میں بتایا لگا سر وہ دو جی بی چاہیے تھی بٹ میں نے کہا چلو ٹرائے کے لیے سولہ بنا لیتا ہوں تو اس ٹکر میں دکسان کس کا ہوتا ہے ایمپلائر کا ہوتا ہے ایمپلائر کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے جس کو کلاوڈ کی کلکولیشنز اور چیزوں کا پتا ہو ٹھیک ہے ہم جو پہلا کام کسٹرمر کو کر کے دیتے ہیں وہ یہ کر کے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس سے آن پرمیسس کی ریکوائیمنٹ مغباتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس تین سرور لگے آپ کہتے ہیں اس مان مجھے کلاوڈ پر چاہیے میں ایسی اندھا دن نہیں بولوں گا کہ بس لے لو آپ جا کے میں کہوں گا پہلے جو آپ آن پرمیسس چلا رہے ہو فیزیکل ہے یا ورچول ہے اس ورچول کی کیا ریکوائیمنٹ ہے کتنی کور ہے کتنی سی پیوں کتنی ریم ہے اس میں سے یوز کتنی ہو رہی ہے خالی کتنی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آن پرمیسس پر اگر چار جی بی سرور کی ضرورت ہے آپ کے پاس دو سو چھپن کی ریم لگی ہے آپ نے دو چھپن کوئی لگا رہی ہے بٹ کلاوڈ میں وہ چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے آپ کو چار کی ضرورت ہے آپ مجھے بتاؤں میں چار یوز کر رہا ہوں بکیا جو دو سو جی بی یا ڈھائی سو جی بی کئی ریم لگی ہو میں پر ایڈیشنل لگی ہوئی تھی سرور میں نے دے دی اس کو ایٹ مینز آپ کی اٹلائزیشن چار جی بی ہے کس کو وہ نہیں پتا ہوتا تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کرنا جو لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ غلطیاں کرتے ہیں اور جب وہ اپنی جیپ سے کئی ہزار ڈالر دے چکے ہوتے ہیں پھر ان کو کسی کنسلٹینٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ ڈیفرنس ہے ایک اکیلے بندے کے کلاوڈ میں بنانے میں اور ایک بیس پرکٹس کے ساتھ کلاوڈ بنانے میں ہمارے کانشورٹ آم آپ نے بتایا کہ اے ڈابلو اے سب سے اچھا ہے ہم جو ڈھونتے ہیں سستہ ڈھونتے ہیں سستی سرویس کون سی دے رہے ہیں دیکھیں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے سستی سرویس کون دے رہے ہیں پہلا سوال 200 سرویس ہیں کلاوڈ کے اندر آپ کون سی سرویس کی بات کرنا ہے جس کو ہم دیکھیں دوسری بات ہمیں کمپیر کرنا پڑتا آپ کہتے ہیں ورشوال مشین چاہیئے مجھے سنگاپور ریجن میں تو ہمارے آپ سے سوالات ہوں گے بھائی کس کلاوڈ پر چاہیئے کس ریجن پر چاہیئے ونڈوز چاہیئے کی لینکس چاہیئے ونڈوز میں دوہ دار بارہ چاہیئے سولہ چاہیئے انیس چاہیئے یعنی کہ ہم اتنے سوالات پوچھتے ہیں کہ کئی دفعہ کسٹومر فرسٹریڈ ہوئے تھا بھٹ یہ پوچھنا ضروری ہے اگر آپ کو رائٹ سرویس وید لو کاؤس چاہیئے تو ہم یہ چاروں کو نکالتے ہیں اے ڈابلیو ایس گوگل ایجور ان کی کلکولیشن بناتے ہیں ان کی پوری ڈرافٹنگ کرتے ہیں ان کی کمپیریجنز بناتے ہیں پروزن کونز بتاتے ہیں اور پھر ان کے ہینڈوور کر دیتے ہیں اب آپ ریٹس خود چیک کر لو کونسی کہاں آ رہی ہے ریجن ٹو ریجن چیزیں ویری کرتی ہیں کلاوڈ ٹو کلاوڈ چیزیں ویری کرتی ہیں اور جتنا زیادہ چلائیں گے اتنا زیادہ ویری کرتا ہے سسٹین ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کے اوپر جیسا اب ریجن کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں اپنے ایشیا کے ریجن پر ہی خرید ہوں دیکھیں ریجن is a geographical area مثال کے طور پر ممبئی ایک ریجن ہے ہر ریجن میں منیمم دو data centers ہوتے ہیں کلاوڈ کی یہ بھی ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ کلاوڈ کبھی بھی single point of failure نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہو گے یار اس میں ایک data center ہے minimum دو data center ضرور ہوں گے اب وہ data center ممبئی کے آس پاس کہاں پر یہ نہیں پتا ممبئی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آس پاس بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے فرینکفرٹ ایک ریجن ہے فرینکفرٹ کیا ہے جرمنی کا ہے تو فرینکفرٹ شہر آئے گا ملک تو نہیں آئے گا فرینکفرٹ میں دو data center ہیں وہ فرینکفرٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں فرینکفرٹ کے surrounding بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کا بھی region نہیں ہو سکتا اسلامباد region ہوگا اور اسلامباد region کے اندر دو data center ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اسلامباد کے قریب color car پر کوئی server لگا example لگ نہیں سکتا لیکن اگر لگانا ہو تو وہاں لگا سکتے ہیں ایک server پیسہ بچانے کے لیے تھنڈا رکھنے کے لیے آپ نے مریبے لگا دیا ٹھیک ہے نا تو وہ رہے گا اسلامباد کا region آپ کے دو data centers ہو گئے ہیں کبھی بھی data centers سمندر کے کنارے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ tier 1 tier 2 کے against میں جاتا ہے تو ہم کیا prefer کر کے ہم تو کوئی اٹھاتے ہیں aws پہ ہم نے کہا یہ چاہیے ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے ہمارے پاس ایسے customer ہیں جو کہتے ہیں اسمان بس ایک server چاہیے یہ ERP چلانی ہے اب اس کو میں بولوں نہیں جی آپ load balancer بھی لگائیں جی ہم نے ایک fix server اٹھایا ان کو fix month کی cause دی اور ان کو دیا انہوں نے چلایا چل رہا ہے وہ ایک اور customer آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے front end الگ چاہیے back end الگ چاہیے مجھے تین چار server کا combination چاہیے پلس اس میں اپنے ڈاؤن ہوتا رہے گا وہ جاتا ہے پھر pay as you go model پہ ان کو ہم بتاتے ہیں ابھی کی calculation یہ ہے لیکن جیسے سے calculation اوپر نیچے ہوگی وہ آپ نے خود دیکھنا ہے ان کے ہم alerts لگاتے ہیں تو scenario to scenario چیزیں vary کرتی ہیں it's not an easy task کہ آپ نے بھولا اور میں نے بھول دیا میں آپ کو ایک پورا question year دوں گا میں آپ سے بیٹھ کے آپ کو سمجھوں گا آپ کی requirement کو majority customer layman ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے server چاہیے نہیں پتا کیا ہے ان کو region اور zones میں نہیں فرق پتا again وہی بات کہ انہوں نے کہیں سے proper education نہیں لی training نہیں لی وہ 20 سال میں IT میں چل ہوئے ہیں لیکن وہ cloud کو traditional IT کی طرح consider کرتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ cloud میں ہر چیز totally different ہے traditional IT سے traditional IT میں آپ capex value invest کرتے ہو جب customer آتا ہے ہم اس کی تسلی سے بات سنتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے وہ کہاں غلطی کر رہا ہے پھر ہم اس کی چیزوں کو سیدھا کرواتے ہیں پھر اس سے جو جو چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں پھر جا کے اس کو ہم on board کرتے ہیں بہت سارے clients ایسے ہیں جو اپنے امازون کے accounts نہیں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایک server ہمیں دے دیں ہم چلاتے رہیں گے کیوں کیونکہ ایک server کے لئے وہ پورا sign up کرے اپنا card لگائے card decline کر جائے پھر وہ PKR میں دے گا PKR کے اندر وہ dollar rate آپ کو بتا ہے کیا فلیکچوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ اس طرح کی payments direct dollars میں کر رہے ہوتے ہیں direct payments کر رہے ہوتے ہیں جس سے servers dollar to dollar میں جا رہا ہوتا ہے ان سے ہم legally charge کرتے ہیں جو بھی غوربن کے taxes چیزیں ہوتی ہیں وہ direct پورا pay کرتے ہیں اس طرح سے process چل رہا ہوتا ہے تو ہمارے پر دونوں طرح کی customer ایک جو خود handle کر رہا ہے ایک جس کی ہم handling کر رہے ہیں تو جن کی ہم handling کر رہے ہیں ان کی basic support ہم دے دیتے ہیں ان کو firewalls اور بکیا چیزوں کی تو depend کرتا ہے کہ آپ کی requirement جب تک requirement نہیں آئے گی ہم کوئی suggestion آپ کو دے نہیں سکتے کہ کس پہ جائیں کیوں جائیں کہاں جائیں ایک requirement آپ کو دیتا ہوں تاکہ مجھے اور بہتر clear کرنے میں آسانی ہو جائے میں ایک بس VPS چاہیے مجھے مجھے ضرور نہیں VPS USA میں ہی چاہیے تو وہ میں کسی بھی region میں لے سکتا ہوں یا مجھے US میں ہی اس میں سوالات ہیں US میں server چاہیے customer کہاں کہاں پہلا سوال customer پاکستان کا میں ایک dummy data بناتے ہیں تو پھر آپ US میں نہیں لیں گے نا US میں 300 ms کی latency آئے گی یہ کیا چیز ہوتی ہے latency کا مطلب دوری میں ایک چیز پھیکوں گا آپ کی طرف تو آپ کی طرف response آنے میں 300 ms لگیں گے تو میں کہیں قریب میں server لوں گا ایک یہ رکھا ہے server ایک یہ رکھا ہے تو میں اگر پاکستان میں ہوں تو میں قریب جاؤں گا اتنی دور نہیں جاؤں گا میں یہاں server تھوڑا مہنگا ملے گا لیکن latency کم ملے گی تو آپ نے trade off کرنا ہے کہ آپ financial trade off کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ server wise trade off کرنا چاہ رہے ہیں یہ depend کرتا ہے بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس جو پاکستانی customer ہیں کوئی ایک بھی US میں نہیں ہے اگر اس کا US customer نہیں ہے تو US میں ہے تب بھی ہم لگاتے ہیں یہاں پر depend کرتا ہے اس کا ریشیو کیا کتنے customer US میں کتنے پاکستان میں تو ہم ان کو دیتے ہیں سنگاپور میں آئرلینڈ میں بہرین میں کیونکہ ہمیں latency چیک کرنی ہوتی ہے پاکستان سے nearest latency آتی ہے سنگاپور کی بہرین کی آتی ہے 50 ms ہے سنگاپور کی شاید 110 ms ہے پھر فرنکفرٹ آتی ہے پھر لندن آتی ہے یہ جگہیں ہیں جہاں پہ دیتے ہیں سب سے ادھر سرور پاکستانیوں کے وہ سنگاپور یا ملائشہ ریجن میں چل رہے ہیں لیٹنسی کام آتی ہے اس میں دیکھنے میں نہیں لگتا کہ سنگاپور سے سرور ایکسس ہو رہا ہے کبھی ہمیں چیزیں آپ کیوں دکھائیں گے customer کو کہاں سے ایکسسس ہو رہے ہیں customer کو تو ضرورت نہیں customer کو service چاہیے پیچھے کہاں host کیا ان کے پاس service اچھی ہونے چاہیے اس کے لئے لیٹنسی کام ہونا ضروری ہے میں ایک ویب سائٹ کھول رہا ہوں وہ گھومے جا رہی ہے گھومے جا رہی ہے ہاں میں cdn لگا سکتا ہوں content delivery network لیکن وہ آپ کی cost کو بڑھا دے گا ہے جب آپ کے customer ہی پاکستان میں ہے سب کچھ پاکستان میں ہے تو نیئر بائی رکھیں اتنی دور کیوں رکھیں آپ کی cost بھی بڑھے گی cdn لگائیں گے پھر بکھیا چیزیں ہوں گی تو تقریباً میں ہی چاہتا ہوں بس میری خواہش ہے کہ میں us میں رکھوں مجھے نہیں ہوتا ہے اگر پاکستانی customer then you will have to set up the cdn content delivery network جس سے low latency کے اوپر ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد cdn لگائیں گے پھر آپ پوری چیزوں کو manage کریں گے وی پی ایس پکرہ دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے us میں لیا ہوتا ہے اس پر تو ہماری fix cost ہو جاتی ہے اس پر ہمیں مسئلہ نہیں ہے cloud پر بھی ایک دو services ایسی ہیں جو fix cost کے اوپر ہیں اچھا مجھے ایک اور سوال تھا ملٹی cloud management server اس کا بھی کوئی concept ہے ہمارے پاس ملٹی cloud management آپ کو خود کرنی پڑتی ہے آپ ایک server aws پہ لگاتے ہیں دوسرا azure یا google پہ لگاتے ہیں ان کے درمیان فیلوور راؤٹنگ کرتے ہیں ایمازون کا ڈاؤن ہو گیا تو فوراں google پہ traffic shift ہو جائے اس کا mechanism آپ کو خود بنانا پڑتا ہے اس کا architecture خود design کرنا پڑتا ہے اس پر بھی بروکیجز وغیرہ ہوتے ہیں بروکرز وغیرہ ہوتے ہیں بروکرز نہیں پارٹنرز کہلاتے ہیں سیلنگ پارٹنرز ہوتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ پرسنٹیج ہوتی ہیں پاکستان میں گوگل کے ایزور کے اور aws کے پارٹنرز ہیں الی بابا کے انفرشنٹلی میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں لیکن میں بھی training پارٹنر ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ الی بابا اور huawei جو ہے وہ کمپنیز جو یو ایس میں زیادہ تر کام کر رہی ہیں وہ اتنا نہیں لیتی ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کمپنیز کے sanctions ہوتے ہیں تو یو ایس کلائنٹز ڈرتے ہیں کہ وہ ان پہ جائیں گے اور ابھی یو ایس نے sanctions لگائی تھی زیٹی وغیرہ کے اوپر تو وہ وہاں نہیں چل پائی وہ وہاں پہ رک گئی وہ ٹھیک ہے نا وہ ان کو ایشیوز آنا شروع ہوئے اور ان کی پروڈیکٹ بھی ایشیوز میں آئی تو وہ جو کسٹمر جو الڈیڈی ان پروڈیکٹس پہ کام کر رہے تھے ان کو پرابلم سانی شروع ہو گئی تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی بھی ایس کسٹمر نہیں ہے یو ایس یورپ کا جو کہ چائنیز سروس کو یوز کر رہا ہوں اچھا کلاوڈ میں ایسے ٹول آپ پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ مونیٹر کرنے کے لئے یا مینٹین کرنے کے لئے یہ ٹول آپ کے پاس لازمی ہونے چاہئے ہیں دیکھیں بہت سارے ٹول ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹول ڈیوز کرنے ہیں کلاوڈ کے اپنے ٹول موجود ہیں کلاوڈ ووچ ہے گوگل میں کلاوڈ آپریشن کے نام سے ہے جس پہ انٹیگریشن ہے کہ آپ کے پاس سلیک پر بھی میسیج آئے گا ویبھوک پر میسیج آئے گا ایس ایم ایس آئیں گے یہ تمام الارٹس اور سسٹم موجود ہیں آپ کے پاس لیکن اس کے علاوہ بھی تھرڈ پارٹی ہیں جس میں آپ کے پاس پیجر ڈیوٹی ہے ڈیٹا ڈاؤگ ہے سپلنک ہے کیبانا ہے نیو ریلک ہے یہ وہ ٹول ہیں جو آپ کے میٹرکس کو اس یونٹ سسٹم کو جیسے سی پیو ڈاؤن کا ایک الگ یونٹ ہوتا ہے آپ کا الگ یونٹ ہوتا ہے مشین ڈاؤن کا الگ ہے ان تمام چیزوں کے یونٹس سکتے ہیں کلاوڈ کو اگر سکیل کرنا ہو تو سنگل سرور تو کبھی سکیل ہوتا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ آٹو سکیلنگ کرنی پڑتی ہے اے ڈابلو اس میں آٹو سکیلنگ کے نام سے ہے گوگل میں ہے مینج انسٹنس گروپ کے نام سے ہے اور ایجور کے اندر اس کو سکیلنگ سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ سکیل آپ سکیل ڈاؤن خود ہو جائے اس میں بنتا بھی سرور خود ہے ڈیلیٹ بھی خود ہوتا ہے آپ مینوالی کچھ نہیں بناتے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس لوکل سرور رکھے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایکسٹر چیزیں لگاتے ہیں کیا کلاوڈ میں بھی ہمیں اس طرح کی چیلنجز ہوتے ہیں دیکھیں کلاوڈ کے اندر جب آپ کے پاس سرور آتا ہے تو سرور کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لوڈ بیلنسنگ خود نہیں کرتے بلکہ کلاوڈ کی سروس خود کرتی ہے لوڈ بیلنسر لگا ہوتا ہے وہ ایک ٹریفک ایک سرور پہ بھیجے گا دوسری وائے سرور پہ بھیجے گا تو راؤنڈ رابن میتھرڈ کہلاتا ہے اس کے تھرو وہ جو ہے یا ویڈ بیس راؤنگ میتھرڈ ہوتا ہے جس کے تھرو ٹریفک ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف سرور پہ اس کو اور ایکزیمپل دیں آپ کسی ہوتل پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو باہر جو ریسپشن ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ویٹر ہے یہ آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے تو اس نے ایک بندہ آپ کے ساتھ الائن کر دیا ہے جو آپ کو پورا سرف کر رہا ہے ساری چیزیں کر رہا ہے کلاوڈ پہ بھی یہ ہوتا ہے جب ٹریفک آتی ہے نا تو لوڈ بیلنسر بتاتا ہے کہ یوزر کی اس ٹریفک کو فلا سرور پہ جانا ہے تو یوزر لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے سرور خالی کیا ہے وہ لوڈ بیلنسر کو پتا ہوتا ہے پہلے سے ٹھیک ہو گیا آپ کی اپنی observation یہ والی انڈسٹری اگر کلاوڈ پہ آ جائے تو بہت زیادہ پیسے سیف کر سکتی ہے انسٹیٹ کہ وہ اپنے سرور اسٹرال کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں بلین ڈالر انڈسٹری ٹھیک ہے ابھی فورت کارٹر میں ایمازون کا جو تھا وہ نیٹ پروفٹ وہ کچھ بلین ڈالر تھا اچھا میں ابھی ایمازون کی ایونٹ میں گیا بھی تھا ویگس میں تھا دسمبر میں تو انہوں نے چار ہوتلز کے اندر اپنے سیٹ اپ پورے کیے ہوئے تھے اتنا بڑا ان کا سیٹ اپ تھا ٹھیک ہے نا گوگل میں بھی جانا ہوا ہے میرا سین فرنسس کو گوگل کی ایونٹ میں بھی گیا تھا گوگل ایس کمپیر چھوٹا تھا اے ڈیوڈیو اس سے اے ڈیوڈیو اس کے پارٹنر سو لوگ زیادہ ہیں تو یہ سلسلہ سارا وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا تو ایسا بلین ڈالر انڈسٹری لیکن وہی بات ہے جب تک awareness نہیں ہوگی جب تک regulations ہمارے حق میں نہیں ہوں گے ہم جانا ہی سکتے ہیں کلاوڈ پہ تو بہت ساری کمپنیز جانا چاہتی ہیں پہلا option پہلا problem کیا آتا ہے کہ ان کو جو جو گورنمنٹ کی regulations وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے جس کیسے وہ رکھتے ہیں نمبر دو وہ آلیڈی کیپیکس اتنا لگا چکے ہوتے ہیں اپنے فیزیکل سرورز پہ کہ وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتے جب تک اس کی لائف جو ہے نا وہ اینڈ نہ ہو جائے تیسرا کیا ہے تیسرا issue یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیم ہے وہ اکثر سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں کوالیفائیڈ نہیں ہوتے سرٹیفائیڈ کوالیفائیڈ میں فرق کیا ہے سرٹیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈم سے رٹہ مار کے پیپر دیا اور آپ نے بولا i am 3x certified i am 4x certified i am 5x certified فلا فلا لیکن جب آپ سے سوال کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں نا کہ اتنے پیپر دیئے ہیں سر آپ نیکس کیا کروں تو ہم ان سے فوراں سوال کرتے ہیں یہ رٹہ مار کے پیپر دیا تھا یا کام بھی آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں ایسے جس کی انڈسٹری جس کی ویسے کمپنی نہیں گروہ کر پاری کیونکہ ان کو مشین کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں بنانا ہے اور وہ آگے آؤٹسورس بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہم خود کریں گے تو ڈائریکٹر کو تو پتہ نہیں چیزیں ڈائریکٹر نے بزنس ایکسیکیوٹ کرنا ہے آپ کے ٹیم جانتی نہیں چیزوں کو نئے بندے آپ ہائر کرتے نہیں ہوں آؤٹسورس کرتے نہیں چیزوں کو خود سیکھتے نہیں ہیں تو کمپنی کیسے گروہ کریں گے آپ کلاوڈ پر کیسے جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو خود کرنا ہے سیکھنا ہے خود سے اپنے کمفر زون سے آپ کو نکلنا ہے اور آپ کو نئی چیزیں سیکھتی ہیں اسی کیلئے ہم نے اپنے آفیس میں کو لننگ سپیس بنایا ہے جہاں ہم لوگوں کو کام سکھاتے ہیں آفٹر آفیس آورز آپ نے جوب نہیں چھوڑ دی کچھ نہیں کرنا آپ آئیں ہمارے پر کام سیکھیں چھے مہینہ اور اس کے بعد آپ اپنی کمپنی کو بھی چینج کریں اور اپنے آپ کو بھی چینج کریں تو ہم نے ایسے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں جو ان کی آسانی کے لیے ہیں اور ان کی کمپنی کی آسانی کے لیے ہیں اسمان میں ہی تھوڑا کیریئر کانسلنگ میں آجاتے ہیں بہت ادھر ادھر ہو گیا ایک میں بندہ نورمال ہوں اٹھارہ سال کا پہلے یا تین سن نہیں ہی ایک میں اٹھارہ سال کا ہوں ایک پینتیس سال کا ہوں اور ایک بابا جی بن گا ہے تقریباً پچپن سال کے کیونکہ وہ سی او لیویل پہ وہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹر لیویل پہ تو ان کی کانسلنگ کریں کہ وہ کیسے اپنے کیریئر کو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں جو سی او ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے آپریشن میں تو جائے گا نہیں تو اس کیلئے تو سیکھنا بیکار ہے وہ تو نیٹ سے بیسک کلاوٹ کی چیزیں پڑھ لے دو تین گھنٹے بیسک نالیج لے لے امازون کس کو کہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں it's enough ہماری فری ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینلز پر ہوتی ہیں پانچ پانچ چھے گھنٹے کی ہم نے فری بنائی ہوئے ٹھیک ہے نا فری ایڈیوکیشن کے نام سے وہاں سے لوگ کر سکتے ہیں تو جو سی او اس کو باہر کر دیں کیونکہ اس نے ایگزیکیوشن کرنی اس نے آپریشن میں نہیں بیٹھنے اب آتے ہیں وہ پچپن صاحب والے آپ ایمپلائی کی بات کریں ایمپلائیر کی بات نہیں کریں ایمپلائی کی بات کریں جو بزنس میں آنا چاہ رہا ہے جوب چھوڑنا چاہ رہا ہے کمفرٹ زون میں آنا چاہ رہا ہے اور وہ بچہ جس نے ابھی ریسنٹ شروع کیا یا ہاؤس وائف اس کے اندر چار چیزیں سمجھنا ضروری ہیں آپ کے اندر اگر چار چیزیں ہیں تو آپ چل سکتے ہیں اور یہ میں بلکل کلیر بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں 90% لوگ فیل ہوتے ہیں کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن، پیشن اور لائلٹی یہ چارنوں چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے کیسے؟ پیشن جب تک جنون کی حد تک آپ کو کلاوڈ کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے نہیں کر سکتے پیشن، کنسسٹنسی، مستقل، مزاجی اس کے اندر ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مہینے لوگوں نے پڑھا اس نے کہا یار پھر چینج کر دیا انٹرس اور پیشن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ انٹرس ہر تھوڑے دن کے بعد بدلتا ہے پیشن کبھی بدلتا نہیں ہے آپ کا پیشن اینڈ ٹو اینڈ چلتا ہے آپ کا جنون جسے کہتے ہیں میں نے کنسسٹنسی بتائی، پیشن بتائی، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اپنے چیزوں کو لے کے چلنا ہے ایک وقت میں چار چار چیزوں کی طرف نہیں گھستا جو لوگ گھستے ہیں اور آخر میں لائلٹی ہے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنا بہت ضروری ہے آپ اگر نائن ٹو فائیو جوب کریں میں پہلے آپ کی ایک ایمپلائے والوں کی لے لیتا ہوں جو نائن ٹو فائیو جوب کرتے ہیں جو نون آئی ٹی میں ہیں یا آئی ٹی میں بھی ہیں لیکن وہ کلاوڈ میں نہیں ہیں اگر وہ نائن ٹو فائیو یا نائن ٹو سکس جوب کر رہے ہیں وہ کہنا ہے سر ہم آپ پر ٹائم ہی نہیں بچتا میں ان کو کہتا ہوں بھائی اگر میں تمہیں بلاؤں اور بولوں مہینے کے ایک لاکھ روپے دوں گا سب بیٹھنے کے کیا ٹائم نکلے گا اس وقت کیسے ٹائم نے نکل رہا تھا اور ابھی کیسے نکل رہا ہے کیونکہ اب یہ کچھ نظر آ رہا ہے پیسے نہیں ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے میں نے بھی اسی طرح بڑھا ہے لیکن جب تک پیشن نہیں ہوگا آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے کیوں؟ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کا اپنا پیشن ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا کوئی پیشن نہیں ہے تو آپ زبردستی کر رہے ہیں ایڈی اینڈ کیا ہوگا وہ تو آگے نکل جائے گا آپ چھے مہینے کے لئے گیوپ کر جائیں گے اور ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگ چھے مہینے سال کے لئے ہمارے لئے تو کورس تھائی نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آئے ہمیں جوب نہیں ملی تو جوب اتنی ہسانی سے اس میں اس لئے نہیں ملتی کیونکہ جو جوب requirements آتی ہیں وہ آتی ہیں cloud devops engineer it means کہ آپ کو devops کے ٹولز بھی آنے چاہیے جس میں ڈاکر ہے کیوبینٹیز ہے جنکنز ہے تیرا فارم ہے اور آپ کو کسی cloud پر بھی کام آنا چاہیے aws ہے گوگل کے اوپر اب یہاں problems کی آتی ہوں بتانا شروع کرتا ہوں پہلی problem یہ آتی کہ آپ نے aws سیکھا جس job گل اپلائے کیا وہاں گوگل مانگ رہے ہیں reject ہو گئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ multi cloud کی طرف آؤ محبت اور رشتداری اتنی مت نبھاؤ کے بعد میں آپ کے لئے problem بن جائے cloud provider کے ساتھ دوسری چیز آپ کہتے ہیں cloud کر لیا مجھے job مل جانی چاہیے آپ نے cloud کر لیا but experience آپ کے پاس نہیں آیا آپ کے پاس expertise نہیں آئی آپ نے وہ experience وہ environment بیٹھ کے feel نہیں کیا machine تو بنا لیا لیکن machine اگر فس جائی تو کیا ہوگا تو اگر آپ machine بنا رہے لیکن machine اگر internet سے connect نہیں ہو رہی تو اس کے back end back press کیسے کرو گے اس کو troubleshoot کیسے کرو اس کے لئے کسی environment میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا اسی لئے ہم نے co learning space بنائی ہے جہاں پہ شام میں ہمارے پر لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم ان کو different scenarios دیتے ہیں real scenarios کیونکہ ہم industry میں کام کر رہے ہیں جب ہم clients کے ساتھ کام کرتے ہیں client کہتا ہے my infrastructure is not a playground کہ آپ کسی junior کے لاؤں بڑھا دو اور کام کر دے دو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے کام لیکن جو customer کے لئے کام کرتے ہیں اس کا scenario ہم اپنے student کو دیتے ہیں کیا اس کو solve کرنے کی کوشش کرو کبھی ایک دل لگاتا ہے دو دل لگاتا ہے اس کی اندر filter ہونا لوگ شروع ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں تین چار مہینے تک ان کو کام سمجھ میں آ جاتا ہے جب تک وہ give up کر چکے ہوتے ہیں پھر اس میں اور لوگ چھٹتے ہیں تو چھٹتے چھٹتے جو لوگ بچتے ہیں دس میں سے آخری دو یا تین لوگ وہ کریم ہوتی ہے کیونکہ یہ consistent بھی ہیں dedicated بھی ہیں loyal بھی ہیں passionate بھی ہیں پھر ہم ان کو اٹھاتے ہیں ان کو مزید polish کرتے ہیں چھے مہینہ سال اور ان کو بعد یا تو اپنی ٹیم میں لے لیتے ہیں یا ان کو دوسری کسی client کے پاس forward کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہمارے جو ہیں ان کو ہم نے train کیا ہمارے پاس انہوں نے internship کی اللہ کرنا ایسا ہوا کہ میرے ایک دبائی کے client نے تین مندوں کو میرے اٹھا لیا اور وہ دبائی چلے گئے ڈیریک ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اس میں سے ایک خاتون تھی ہمارے پاس جو ایمفل تھی ایک نومکس میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی ٹھیک ہے اللہ کرنا ایسا ہوا انہوں نے دیر دو سال ہمارے پاس لگائے اور دبائی میں client کے پاس ان کی job ہو گئی وہ چلی گئی یہاں سے پوری domain بدل گئی دوسرا لڑکہ amazon e-commerce پہ کام کرتا تھا اس نے صرف certification کر کے آیا تھا ہم نے چھ مہینے اس کو polish کیا تیز لڑکہ تھا کام جلدی سیکھا کیا ٹھیک ہے نا دس مہینے کے اندر اس کو دبائی سے دوسرے client کی call آئی وہاں چلا گیا تیز لڑکہ ہمارے پاس تھا ایک اس نے بھی اسی طرح کام سیکھا اور انیسٹری سے پاس آؤٹ تھا وہ آیا تھا تین ہزار روپے میں ہمارے پاس اس نے پورا course ہم سے کیا course کرنے کے بعد ہم نے اس کو trainer بنایا کام سکھایا پڑھانا سکھایا اس نے پہلے AWS سیکھا پھر Azure سیکھا پھر DevOps سیکھا پھر AWS پڑھایا یہ سارے کام اس نے چھے سے آٹھ مہینے میں کیے complete کر کے دبائی نکل گیا تو بھائی سے call آئی چلا گیا تو opportunities بہت ہیں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں jobs نہیں ہیں job ہیں ہماری skill اس level کی نہیں ہے customer آپ کو کیوں بلائے گا جب آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں سیکھ کے کر لوں گا customer کہتا ہے بھائی میرا infrastructure playground نہیں real customer چل رہا ہے سیکھنے کا time نہیں آتا ہے تو آجو تو یہ تمام چیز ہے یہاں پہ آپ کے پرچی بھی نہیں چلتی unfortunately یا fortunately پرچی اس لے نہیں چلتی کیونکہ یہاں پہ skill ہوگا تو کام ہوگا customer technical سوال پوچھتا ہے اور وہ کر لیتا ہے ہم بھی جب انٹرویو کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ میرا دس سال کا experience ہے پندرہ سال کا ہم کوئی سوال نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مان لیا اب بیٹھو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا چیز آپ کی cv میں آپ کو سب سے اچھی آتے ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں تو اگر اس سب سے اچھی چیز کا ratio 5 out of 10 تو بکھیا چیزوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں کیریئر کانسلنگ کے دوران لوگ تو کیریئر کانسلنگ کو اگر میں summarize کروں اگر آپ cloud میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کوئی basic ویڈیو دیکھیں cloud کی اور understand کریں کہ cloud ہے کیا basic سمجھیں دوسری بات یہ آپ یوٹیوب سے نہ پڑھیں آپ کسی منٹور کے پاس پڑھیں پاکستان میں تین چار اکیڈمیز ہیں جو پڑھاتی ہیں یہ آپ ان کو ڈھونڈیں ان کے پاس جائیں ٹھیک ہے نا اور ان سے بات کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو understand کریں وہاں سیکھیں بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں گے میں گھر پہ سیکھ لوں گا یا مجھے آتا ہے تو پھر یہ شکایت نہ کریں کہ job نہیں ملتی آپ کو آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہیں تو IT manager لیکن آپ کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے آپ ہیں تو IT head آپ کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے تو یا تو آگے بڑھنے کی خواہش چھوڑ دیں یا پھر یہ ہے کہ پھر سیکھنے کی بات کریں پر آپ آگے تو یہ دو ڈیفرنس چیزیں ہیں دو ڈیفرنس ایکسٹریم چلے آتے ہیں ہم لوگ کئی دفعہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ کی سمجھ میں آ جاتی کچھ کی نہیں آتی اور جن کے نہیں آتی وہ تین سال کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے ایک واتس اپ پہ ایک گروپ بنایا ہے جو شاید کلاوڈ کی دنیا میں سب سے بڑا گروپ ہے ہمارا اس کو بنانے میں چھ سال لگے ہیں اس میں چودہ سو لوگ ہیں میرے پاس پوری دنیا سے ڈیر آر ہنڈ پرسن آرگینک گروپ ہم نے فوس کا لنک کہیں نہیں دیا ہوئے چیزیں نہیں ہیں لوگ اسٹوینٹ آتے ہیں ہم ان کو ایڈ کرتے رہتے ہیں تو اکیس ممالک سے ہم نے لوگوں کو اکھٹا کر لیا ہے ہم ہاں پر اور ان کے درمیان کنورزیشن کروا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ لوگوں کا سوال جو ہے بڑا عجیب سو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سر میں نے aws کر لیا ہے کتنے کی جوب مل جائے گی سر وہ کلاوڈ کی سیڈیفیکیشن کر لیا ہے کیا تین مہینے کے بعد میں پچاس ہزار کامرانے کابل ہو جاؤں گا تو ہماری سب سے پہلی جو شیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے فالس کمیٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی کو بولتے ہیں جوب مل جائے گی اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگوں کو ہمیں نہیں پتا آپ کی جوب ملے گی وہ کہتے ہیں آپ کو اپنے کانٹنٹ پر اور چیزوں میں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جوب مل جائے گی تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی اپنی سکل کے اوپر ہمارا کام ہے آپ کو پات دکھانا راستہ دکھانا کام سکھانا اس میں کتنی جدو جاہد آپ کرتے ہیں میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو ملیر اور دوسری محمود آباد وغیرہ میں کام کرتے ہیں کمپنیز میں اور وہاں سے سات بجے کام ختم کر کے واپس آتے ہیں میرے پاس آفیس بیٹھتے ہیں رات بارہ بجے واپس جاتے ہیں ملیر اور پھر صبح سات آٹھ بجے آفیس کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں ان کو ان کے انوائرمنٹ دیا کام سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں سیلوریز اوپر نہیں جاری ہیں جوب جانے کا خطرہ ہے آن لائن کام نہیں کر سکتے کیونکہ کلاود اور ان چیزوں کا کام ہی آن لائن تو مجھے اس کے آفیس جانا پڑے گا تو یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے تقریباً ساڑھے تین ہزار لوگوں کو ٹرین کیا پھر چھ سالوں میں اکیس ممالک میں چاروں کلاود کے اوپر اس میں سے ٹوینٹی ٹو ٹھرٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کی کلاود پر جوبز ہو گئی ہیں سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ابھی بھی لوگ وہی رکے ہیں یا تو اندر ہی اندر سوچ ہو گئے ہیں یا وہ واپس وقت گئے یا مہبر جوبز žب ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپی میں آپů میں کلاود کے لئے اندسٹری میں کلاود کی جوب نہیں ہے دیووپس کی جوب ہے دیووپس کی سکل سیٹ دیووپس کی ریسورس ہی ہمیں کلاود کے اوپر چلتی ہیں ہے تو آپ کلاود ہو گا تو آپ condem πο stranger سکت سمتنٹ وقت دیومỹس والے آئے اور مجھے تھوڑا ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں جو بہت سارے مرپس e-commerce والے اور cloud میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں e-commerce کے اندر آپ میں سیکھنا ہوتا ہے سیلنگ کیسے کرنی ہے آپ نے دکان کیسے بنانی ہے shop جو ہوتی آپ کی ایمازون پر اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے جو سب ساتھ جوب ہوتی ہو شاید وی اے کہلاتا ہے ایسی ہوتی ہے میرا ڈومین نہیں ہے تو شاید مجھے اتنا اچھا نہیں پتا لیکن اس کے اندر جو چیز اتنی ہیکٹک نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی کہ آپ کو کوڈنگ نہیں سیکھنی آپ کو ایمپلیمنٹیشن نہیں سیکھنی آپ یہ کام کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہو دکان کیسے بنانی ہے ایسی ہو کیسے کرنا یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے جب آپ cloud کی طرف آتے ہیں تو آپ کو daily پڑھنا پڑتا ہے نئی نئی services پہ کام کرنا پڑتا ہے اور کئی چیزیں legacy سے آتی ہیں اب database کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا تو cloud database پہ آپ کو مسئلہ ہوگا linux ہم install کرنا بتا دیں گے linux کے اندر itself کیا کام ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کو linux کے علاق course کرنا پڑے گا network کے اندر subnets کیسے بنانے وہ ہم بتا دیں گے لیکن subnetting کیسے ہوگی وہ آپ کو ccna کے اندر پتا لگے گی تو اس کے اندر backgroundز نکلتے ہیں تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں جو ہے نا وہ amazon سیکھنا ہے آپ amazon سکھاتے ہیں تو لوگوں کو نہیں پتا کہ amazon اور aws میں فرق ہے دونوں ایک ہی company کے دو حصے ہیں amazon e-commerce کے نام سے مشہور ہے aws amazon web services جو ہے وہ cloud based services ہے وہ اس کے لئے مشہور ہے تو پہلے جو آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ نے دونوں میں سیکھنا کیا ہے ہمارے ہاں لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ ان کو جانا کس طرح پہ وہ بھیل چاڑ والا حساب چل رہا ہوتا ہے کیا جس کو جو راستہ نظر آتا ہے آپ کی فپی کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا اگر اچھا کمار ہے تو آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں آپ کا اپنا کوئی پات نہیں ہے اور یہی سب سے بڑا ڈراب ہے کہ میں کسی کے پیچھے نہیں چلاؤں میرا passion تھا پڑھانا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مجھے چیزیں یاد رکھنی تھی بہت سائی چیزیں میں استعمال نہیں کرتا میں نے اس passion کو profession بنایا میں نے اپنے passion کو profession میں convert کیا یونیورسٹری سے جب میں فارغ ہوا انجینئنگ کر کے اس کے بعد سے میں continues پڑھا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی پڑھا رہا تھا میں تو اس کو convert کیا اور جو میری consulting firm بنی وہ بھی اسی بنی کہ میرے استعمال جب انڈسٹری میں گئے تو وہ کام تو جانتے تھے بٹ ایکسپرٹیز نہیں تھی تو انہوں نے ہمیں hire کیا کہ ہمیں ان کی support کریں ان کی job کو secure کریں ان کو help out کریں ایسے دوسری company کا وجود ہوا تو اس طرح سے راستے نکلتے ہیں تو پہلے تو depend کرتے ہیں کہ آپ اپنا comfort zone چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں یعنی کہ آسان زوان میں ساری زندگی آپ employees پر لینا چاہتے ہیں یا ایک step آگے کر کے risk لینا چاہتے ہیں نہیں ہوگا دیکھیں employee اور employer میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ employee ہیں آپ risk لیتے ہیں business چلا ٹھیک ہے نہیں چلا واپس employment پر تو آ سکتے ہیں skill تو ہے skill تو کسی نے نیچ ہی نہیں لیکن لوگ وہ risk نہیں لینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہیں رکے میں وہ آگے نہیں چل پاتے ہیں ٹھیک ہے نا جب تک آپ risk نہیں لیں گے market میں cloud کی بہت opportunities ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح لے میری academy واحد academy ہے پاکستان کی جو چھ سال سے survive کر رہی ہے ساتھ ماہ سال بھی الحمدلہ ہم پہنچ گئے ٹھیک ہے نا اور پانچ سال اگر کسی نے cross کر لیا تو وہ آگے survive کر جاتا ہے یہ industry کا rule ہے کسی startup نے اگر پانچ سال زندہ ہو دیکھ لیا نا تو وہ آگے survive کر جائے گا ہمیں ساتھ ماہ سال ہو گیا ہے start ماشاءاللہ اس میں آپ نے انکیوبیشن کا سسٹم رکھا مطلب آپ نے کہا کہ میرے پاس شام میں لوگ آ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انکیوبیشن ہے یا آپ کے پاس وہی لوگ ہیں جو کورس والے ہیں ہمارے پاس training کے علاوہ بھی ہے دیکھیں ایک تو academy میں جنرل training ہوتی ہے آپ نے کلی چلے گا ہم لوگ student کو facilitate کس طرح سے کرتے ہوں میں سمجھاتا ہوں ایک کراچی کا بندہ ہے وہ ہمارے پاس آن سائیڈ آ چکتا ہے لیکن ایک حیدر آباد یا اس سے آگے یا پاکستان سے آگے کا کوئی بندہ ہے وہ کیسے connect کریں گے ان کے لئے ہم نے online system رکھا ہے دنیا بھر میں کہیں سے بھی connect کریں اور ہماری academy کا فائدہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی time سے connect ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک وقت میں multiple badges چل رہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آدھی رات میں رات 9 بجے رات 9 بجے ہوتا ہے تو آسٹریلیا میں 3 بجے ہوتے ہیں رات کے اور US والوں کے 12 گھنٹے پیچھ ہوتے ہیں تو ہم نے different time پر different zone کے badges start کیا ہیں تو ہم سب کو facilitate کرتے ہیں دوسرا ہم دیسی طریقے سے پڑھاتے ہیں اردو لینگویج میں تو جو پاکستانی باہر بھی انہوں کو بڑا سکون ملتا ہے کیونکہ ہم out of the box جا کے بہت سائی چیزیں ان کو offer کرتے ہیں تیسری چیز ہم ان کو کس طرح سے facilitate کرتے ہیں جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اپنا carrier شروع کرنے تو ہم direct اس کو on board نہیں کرتے ہیں ہم اس کی carrier counseling کرتے ہیں یہاں پر پوری اس کو سمجھاتے ہیں یہ راستہ یہ پاتے ہیں اور اس کو کچھ free ویڈیوز دیتے ہیں اس کے پیسے زائی نہ ہو اس کا time زائی نہ ہو پھر ہم اس کو یہ offer کرتے ہیں کہ یہی academies industry میں پڑھا رہی ہیں کراچی میں کراچی سے بہار آپ ان سب کے پاس جاؤ ہم آپ کو یہ offer کریں گے آپ اس کو کئی اور سے match کرو کیونکہ time بھی آپ کا پیسے بھی آپ کی effort بھی آپ کی final decision آپ کا ہے کہ آپ نے کہاں سے کرنا ہے جب وہ ساری چیزیں accept کر لیتا ہے ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی training start کرتے ہیں تو on site کراچی میں ہمارے پاس الگ بیت چلتا ہے hybrid model ایک الگ trainer پڑھاتا ہے جس میں on site online دونوں اور ایک تیسر trainer ہے جسیف online پڑھاتا ہے تو آپ کو variety ہم نے دے دی اب جب training start ہوتی تو ہمارا training mechanism کیسا ہے کہ ہم training کے اندر per day schedule دیتے ہیں بھائیہ آپ یہ یہ چیزیں پڑھو گی کیوں outline تھوڑی complex ہے cloud domain بنے میں labs clear نہیں رکھی ہم ان کو labs میں توڑ کے دیتے ہیں بھائیہ آپ کی lab ہے 80% ہمارا course lab base 20% theory جب کوئی lab کرتا ہے ہمارے پاس course کرتا ہے تو ہم اس کو slide دیتے ہیں پھر ہم اس کو lab manual دیتے ہیں پھر ہم اس deployments کراتے ہیں hands-on real aws accounts کے پر اس کے خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ complete ہو جاتا ہے جس کا co learning space کے اندر ہوتا ہے شام 7 بجے تک آپ کی ڈیوٹی جوب نہیں چھوڑو جوب کے ساتھ کرو ساتھ بجے کے بعد ہمارے پاس آتا رات 12 بے تک ہمارے ساتھ کو فلا جگہ لگانا ہم یہ پورے سٹیڈی 6 مہینے کی دیتے ہیں وہ 6 مہینے میں اتنا پاورفول ہو جاتا ہے کہ جو کام اس کو دو سال میں سیکھنا وہ 6 مہینے میں سیکھ لیتا ہے اور 6 مہینے سیکھ کے یا تو ہم اس کو اپنی ٹیم کا پارٹ بنا لیتے ہیں یا ہم اس کو آؤٹسورٹ کرتے تھے کسی اور کلائن کے پاس یا اس کو پاکستان سے بار بھیج جاتے ہیں یہ ہم نے ریسنٹ پاچھے مہینے پہلے شروع کیا ہے ٹیسرا ہم لے کے چلتے ہیں ویکنڈ کے اوپر کیریئر گروت پروگرام یہ اپنی نویت کا منفرد پروگرام اس طرح سے ملٹی کلاوڈ منٹورشپ کی نگرانی میں پڑاتے سٹرے سنڈے آپ کی منڈ ٹو فرائی جاب ہے سٹرے سنڈے آپ صبح گیارہ سے شام چھے بے تک اپنا ٹائم ہمیں دیجئے ہم اس کے اندر چھ مہینے میں آپ کو منٹورشپ پورا کرائیں گے ہر چیز آن پریمیسز ہوگی آن جنہوں نے ہم سے پڑھا لٹس ایک لاکھ روپے دیکھے اب تک ان کو 20 سے 25 لاکھ روپے دے چکے تو اپنے بہت چھوڑنا چاہتے ہیں ٹرینر لوگ بننا نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹرینر میں کوئی اگر نہیں ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہیں بیٹا ہوتا اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو پھر آپ اس دیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ پائیں جو آپ کی خوشی ہے آپ زبدستی کام کر رہے ہوں گا زبدستی کا نقصان یہ ہوگا کہ کچھ عرصے میں وائنڈ اپ کر کے واپس چلے آئیں اپنی پرانی جوپ کلچر کا نام ہے اس کو آسان زمان میں کیا تھا 2009 سے پہلے ہوتا تھا اپنی اپلیکیشن ڈیولپ کرتا تھا ایک سسٹم انجینئر اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا جب امپلیمنٹیشن میں مسئلہ آتا تو کہتا دیولپر کا مسئلہ ہے تمہارے سسٹم کا مسئلہ ہے انس اس کے لئے بیچ پہ ڈیولپ انجینئر ہوتا جس کا کام ہوتا ہے اپلیکیشن کو ڈرائی رن کرنا ٹیسٹ کرنا ٹیسٹ کے بعد اس کے بنا اس کو کنٹینر رائز کرنا اس کے لئے کچھ سکرپٹنگ لکھنا اس کو ڈیپلوائے کرنا اور اس کا سائیکل بنانا جس کو ہم جس میں آپ کے تین کٹیگریز آتی ایک آتی انفرس سٹرکچر ریس کو جس کو آئی اے سی کہتے جس کے اندر آپ اپنے کلاوڈ کو 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 کنٹینگ کی صورت میں لکھتے اس کے رئے سب سے مشہور ٹول ہے ٹیرا فارم پھر آتی ہے آپ کے پاس کونفیگریشن مینجمنٹ ٹول جس کے اندر آپ کے پاس اور بکیا چیز آ جاتی ہے تیسرا آپ کے پاس آ جاتی ہے جس میں آپ اپنی اپلیکیشن کی ریپوز کو اپڈیٹ کرتے ہیں ان کو ریل اپلیکیشن پر ٹیسٹ کرتے ہیں لائیف سائیکل کے اوپر اس پر جنکن سا جاتا ہے ہر ٹول کی اپنی ایک دنیا آپ سارے ٹول نہیں سکھ 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 ڈیڑھ سو سے زیادہ ٹول مشہور ٹول آٹھ دس ہی ہیں جن کو آپ سیکھ سیکھ لیا اور اگر اپنے اس کو شامل کر لیا تو جاب ہونے کے چانسز 99 سے 100 پرسند ہمارے استاد یہ کہتے کہ اگر کوڈنگ نہیں آتی میں آپ کے سامنے دو لاکھ روپے رکھتا ہوں کیا کوڈنگ آ جائے گی تو آپ کو کچھ نظر آئے گا تو کوڈنگ آ جائے گی ورنہ ہمارے پاس جو کال آتی ہیں جو لوگ آتے ہیں مارے پروگرامنگ کا بیکگراؤنڈ نہیں میرا ٹیلی کام کا بیکگراؤنڈ ہے میرے پاس اور لوگ بھی ہیں لیکن جب آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے تو کوئی دن آپ پہلا دن ہوگا جس میں بولوگی کلک کر کے خودمشید مرالو لیکن جہاں اس کو کوڈ کر کے آٹومیٹ کرنا ہوگا وہاں پھس جاؤ گے وہاں بولوگی تو کسٹمر کی جیب سے پیسہ نکلوانا آسان نہیں ہوتا وہ آپ کو کیوں رکھے وہ کہے گا یہ کام تو میں میٹر کے بچے سے بھی کروالو کوئی بھی کر لے گا یوٹیوب دیکھیں اصل کوڈنگ کر کے اس کو آٹومیٹ کرنے ہے کام اسی چیز کے پیسے زیادہ ملتے ہیں ڈیووپس کی ایوریج سیلوی جو ہے وہ 50-60,000 سے لے کے 12-14 لاکھ روپے میرے کچھ اسٹوئنٹس ہیں وہ 12-13 لاکھ روپے مہینے کے بھی انڈ کرنے لیکن وہ شاید ایک آت دو ہی ہیں ایوریج سیلوی جو ڈیووپس کی پاکستان میں اس وقت ہے وہ 50-60,000 روپے منیمم سے لے کے 4-5 لاکھ روپے تک آن ایوریج ملتی ہے کیوں وہ ڈالرز میں ہوتی ہے 1000 ڈالر 1500 ڈالر تو یہ ایک آن ایوریج سیلوی بتا رہا ہوں اور میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو گریجویٹ نہیں ہوئے ابھی اور وہ 3-4-4 لاکھ روپے کمارے ہیں کام سیکھ کے ریال ہمارے پرائیس جو ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیٹس ہم لوگ AWS کے چارج کرتے ہیں تقریبا 80 سے 90,000 یہ پرائیس نورمل اکیڈمیز سے زیادہ ہے لیکن اس میں ہم جو چیزیں دے رہے ہیں وہ دوسری اکیڈمیز نہیں دیتی ہم ان کو LMS دیتے ہیں جو ہمارا ہے ہماری کانٹین ٹیم سے بڑھ کر لیپس کراتے کیونکہ ہمیں سارے سینیڈیوز پڑھانے اس کی جتنی فیس ہے وہ ڈالرز میں جاتی ہے پھر اس کے باد ہم پریکٹس ٹیس دیتے ہیں تاکہ وہ ریال اگزیم میں فیل نہ ہو جائے تمام سوفیر تمام چیزوں کا جو کمپلیٹ پیکیج بنتا ہے وہ ٹو لیک روپیس کے درمیان ہوتا ہے جو چھے سے سات مہینے کا کورس ہے لیکن اگر آپ کو کوئی چیز پریمیم اس میں دینی ہے تو ہم کم کرنے کے لئے اپنی کم نہیں کرتے اسی لئے ہم جو سٹوڈنٹس کہتے ہیں فیس زیادہ ہے فیس نہیں ہوتی وہ آؤٹ آؤٹ بجٹ ہونا تو مہنگا ہم اس وقت ہوں گے جب یہی سیم سرویس کوئی اور آفر کر رہا ہم لوگ پاکستان کی واحد ملٹی کلاود ہے ہمارے لابہ کوئی اور آفر نہیں کرتا کئی کھلی کئی بند ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ میں خود کلاود انڈسٹری میں ہوں میں خود سٹارٹ لے کے چل رہا ہوں ٹیم کو میں نے ٹرین کی ہے پلٹی کلاود میں گیا ہوں چیزیں چلتی ہیں لوگ انسٹرکٹر آئے پڑھایا چلے گئے وی آر کنسلٹنٹس ہم لوگ کنسلٹنگ کمپنی میں بھی ہے ہم لوگ ٹریننگ کو ڈیفرنٹ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ٹریننگ کو آؤٹ آف میرے پاس جتنا سٹاف ہے اس میں سے نائنٹی فائی پرسن میری سٹوئنٹ ہیں جن کو میں نے سکھایا اپ ڈیٹ کیا ٹرین کیا اور ان کو ہائر کر لیا اپنے پاس تو یہ اپرچونیٹی کسی اور جگہ ملی نہیں سکتی کیونکہ دوسری اکیڈمی میں ہائرنگ ہوتی نہیں دوسری اکیڈمی میں ایک دو کورس کرا ہمارے پر ورائیٹی آف کورس ہے کیونکہ ہم لوگ ملٹی کلاوڈ پروفیشنل ہیں ہم ڈیووپس بھی کرا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ریفنڈبل فیس کے ساتھ ہماری اکیڈمی کے اندر ایک اپشن جو دوسری اکیڈمی میں نہیں ملتا وہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا کورس کر لیا اور آپ کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہو تو آدھی فیس آپ کو واپس ہو جائے گی اوپن ہے ٹرانسپیرنٹ آپ نے جس چیز کی سرویس لی نہیں ہم اس کے پیسے رکھتے ہی نہیں پیسے واپس ہمارے پر سارے ای کامرس کے بندے ہیں ہم آپ کیا سجیسٹ کریں کہ کم از کم اتنی بیسک نولیج تو ان کے پاس ہونی چاہیے جو ایمیزون کے شور شاہ رہے ہیں دراز وغیر پہ ہیں دیکھیں ہمارے پاس کچھ کلائنٹ ہیں ای کامرس کے ان کو پرابلم ہوتی پیپیل پاکستان میں کھلنا شروع ہو گیا کم سے کام پہلے پاکستان میں کھلتی نہیں دیو اب لگن کرتے تو اس کے لئے لوگ بناتے تھے باہر اور اس کے اندر سے لگن کرتے تو ایسے لوگوں کو پھر پر پر اپنے بزنس کو سسٹین کر سکے اور ابھی کچھ آپ سٹیمنگ میڈیا بھی بہت زیادہ پروبلم میں لاز پاچھے دن سے دیکھی رہے تو اس صورت میں آپ کو پھر وی پی این یا کسی چیز کا یوز کر سکے کیونکہ گورنمنٹ کے آسرے پر ہم نہیں بیٹھ سکتے ہمیں آپ کو بزنس چلانے ہم اپنے گھر چلانے گورنمنٹ آئی گی بھی آتے جاتے رہیں گے لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا بزنس کیسے فلویش کریں اس کے لیے آپ سنگاپور کے آئی پی ساتھ سرور دوں گا اس کو لاغ ان ہو نہیں سکتی تو اس کی کوئی ٹریننگ ہو نہیں سکتی کوئی ایسی گائیڈ لائن کی ضرور نہیں آپ سے اپنی ریکوائیمنٹ بتائیں کیونکہ آپ سرویس لے رہے اگر آپ خود کر رہے ہوتے تو سرویس سرویس نکال دیتی ابھی بہت پرانی سال سی ایمیل سرویس وہ ایمیل سرور نہیں ایمیل سرور آپ ہی کالگا ہوگا لیکن جب آپ ایمیل بھیجتے تو آپ کو ایک سرور چاہیے ہوتا ہے جو بیسکلی سرور سرور سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول یہ پروٹوکول ہے ایمیل بھیجنے کے لئے پاپ ایک ہوتا ہے پوسٹ آفیس پروٹوکول جو ایمیل آنے کے لئے ہوتا ہے جس میں ایم ایکس یوز کرتے میل ایک چینج ریکارڈ اور ایک بھیجنے کے لئے ہوتا ہے سیم ٹی پی جس میں آپ اپنے کلاوٹ کا یا اپنے پروائیڈر سرور لگانے کے بجائے آپ ای ڈبلو ایس کا جو اس کو یوز کر سکتے اس کی ایم ٹی پی کی جو آثنٹیکیشن کیز اور سیکرٹ کیز چیز ہیں اس کو آپ یوز کریں تو وہ ساری ٹریفک ای ڈبلو ای کام کرتے مارکٹنگ کمپنی والے جن کو بلک میں میل بھیجنی ہوتی تو ان کا سرور اکثر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے آئی پی بلیک لسٹ ہو جاتی ہے تو وہ سی ایس کو یوز کرتے اور ان کو بتاتے کہ پروموشنل ایمیل ہے پروموشنل ہے تو کچھ اور ریقوائرمنٹس فلفل کریں پھر آپ کی ساری ایمیل ان کے ثرو جائے گی اور وہ کبھی بلیک لسٹ نہیں ہوگا اچھا پہلے ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے ان کا ایک فارم ہے وہ فارم اگر آپ کو فل کرنا پڑتا بتانا پڑتا پھر ان کی approval آجاتی ہے اور پھر آپ سٹارٹ کر لیں ان کا پہلے سینڈ باکس ہوتا ہے دوہ دار ایمیل ایمیل تک پہنچیں پھر ریکویس کریں گے کوٹا انکریز ہوگا کوٹا انکریز کر پھر آپ بڑھا دیں آگے یہ آئی چیز پوسیبل ہے آئی ایو ٹی میں آپ کیا کلاوڈ کا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں کیا ان کا کنیکشن ہے دیکھیں ایو ٹی انٹرنیٹ آف ٹنگز اس کے اندر آپ کے پاس کلاوڈ ایو ٹی کا ہارڈویر ہے جس کو آپ اپنی گاڑی وں میں دولہ لگا سکتے ہیں ریموٹ آن کرنے کے لئے اس طرح کئی آپ شن ہیں جو ایمیزون پروائیٹ کر رہے ہیں اور اے آئی ایمیل اور آئی ایو ٹی کے اندر جو اس وقت لیٹ کر رہے ہیں انڈسٹری گوگل ہے ہر کلاوڈ کے اپنی ایک 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 ایمیز ریموٹ جاب کے ایمیز ریموٹ والے اس کو کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریموٹ جاب کے اندر جو سب سادھ جاب آتی ہیں کلاوڈ اور ڈیووپس کی ڈیلی جاب میرے پاس ساری ہوتی مسئلہ ہوتا بندے نہیں ملتے کیونکہ ان کی جو ایمیز ہوتی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا میں کتنی چیزیں سیکھوں میں کہتا ہوں آپ سب سیکھنا پڑھے گا کیونکہ پیسے اپنے آپ کو سرویس چاہیئے آپ سرویس دے سکتے ہیں تو چلیں گے آگے نہیں دے سکتے تو نہیں چلنے سکیں اس کیلئے آپ کوئی بندہ جو یہ پودکاسٹ آپ کے چینل سے سن رہے اس کو میں بتاؤں کہ آپ کلاوڈ کی دنیا میں آرہے تو کچھ چیزیں سوچ کے آئیے گا کہ اس کے اندر آپ کو پیشنس بہت رکھنا ہوگا بردات سبر رکھنا ہوگا ایک ڈیر سال لگے گا آپ آپ اگر شورٹ کٹ کے چکر میں آرہے جلدی رو آئی کے چکر میں آرہے تین مہینے چار مہینے تو نہیں ہوگا یہ چیز ٹھیک ٹائم کیونکہ دھائی سو سرویس ہیں ہر سرویس کی ایکسپرٹیز الگ ہیں پھر کلاوڈ سہٹ کے ڈیووپس کے ٹول سے اس کے بعد کئی لیجیسی ہے آرڈی پی کس طرح کرنا ہے ایکٹیو ڈیوپس کے پروجیکس ہیں نیٹ پروجیکس ہیں یہ سب بھی کلاوڈ کا پارٹ ہوتا ہے تو آپ چیز نہیں سیکھ سکتے تو آہستہ آہستہ کر کے آپ سیکھیں گے اپنی ٹیم بنائیں گے اس کے بعد پھر آپ جوپ سے اس کی طرف جائیں گے ایک جی ڈی پی آر ہوتا ہے اس کا بھی کمپلائنس اگر 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 یوکی بیس ہے جرنل ڈیٹا پروٹیکشن رگلیشن جی کہلاتا ہے یہ یوکی بیس ہے تو اگر آپ آپ پھر آپ کو جی پیر کمپلائنس کو کرنا وہ تمام کمپلائنس ہیں ان چیزوں سے تو آپ کے پاس کمپلائنس آتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کمپلائنس چاہیے تو they all are کمپلائنس بیس بیس بلکل آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کے document نکالیں سب لکھا ہو ہمیں اس پہ کمپلائنس کنی کچھ بھی اپن سورس بلکل ہوتے ہیں جیسے کے linux distribution آپ مارکٹ پلیس سے بہت ساری اپن سورس چیزیں مل جائیں گے تو وہ چیزیں جو آپ فیزیکل اپلائنس سے طور پر یوز کرتے ہیں وہ اپن سورس کلاوڈ سے اٹھا سکتے بچرتے کہ کلاوڈ سپروف ہوں اور پھر آپ زندگی میں کلاوڈ کی دنیا کے اندر چھے سات سال میں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی جرنی میں شیئر کرنا چاہے دیکھیں ایک تو میں انڈیویجول تھا میں اکیلے سب کچھ سیکھ رہا تھا تو میں بارا بارا انٹرپرنور آ رہے ہیں تو پھر آپ کو دن اور رات نہیں دیکھ رہ میرا کیونکہ پیشن تھا تو مجھے مزہ آتا تھا میں اس کو نہ نہیں بولتا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہم کسٹرمر کو سرف کرنے بیٹھیں تو اگر آپ چیلنج پوچھیں گے تو چیلنج تو میں نہیں کہوں گا اس کو ایسے اپوچنیٹی بولوں گا کیونکہ میں نے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کیا چیلنج یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو ٹرین کرتے ہوں بہت جلدی چلے جاتے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر سیچوریشن بہت ہے آپ ایک بندے کو ہائر کریں گے دو مہینے ساتھ سال اپنی کمپنی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے نئے لوگوں کو ٹرین کر رہے تو لوگوں کے پاس آخری کام سکھیں اور ہماری ٹیم کا پار بنے کیونکہ ہماری ٹیم سا کوئی جاتا ہے تو ہم ان کو سکھاتے ہیں مختلی پروجیکٹ پروجیکٹ اس طرح کے کمپنی کے مسئل مسائل ہیں تو اس کو چیلنج نہیں بولیں گے مشکلات آتی ہیں لیکن وہ آپ دی ٹو ڈی روٹین بن جاتی آپ بھی ماشاءالللہ ارسے سے کمپنی چلا رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع میں چیلنج ہوتا ہے پھر آپ کی زندگی کا حصہ بھرت ہے وہ کہتے نا مشکلیں پڑھیں کہ آسا ہو گئی تو وہ مشکلیں پڑھ پڑھ کے آپ کو اتنا مضبوط کر دیتی ضروری ہے اور ہمارے بہت سارے آئی ٹی پروفیشنل کی صحت اچھی نہیں ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے نا بیٹ 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 خراب ہو چکا ہے تو میں ان کو بھی سجیز کروں گا کہ آپ اپنے لئے ٹائم دکھا لیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی لائف کو بھی انکریز کرتی ہیں اور آپ کے اندر انرجی پروڈیوز کرتی کہ آپ انرجی میں اندر کام کر سکتے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کلاوڈ میں چینجز اور کیا امپیکٹ آسکتا ہے اور فیوچر کے اندر جو چیز مجھے نظر آرہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے اے آئی ایمیل ڈیٹا سائنس بلوک چین اس کے اوپر یوزر آسطہ سے شفٹ کر رہے ہیں تو آج نہیں تو کل ہمیں ان کے اوپر موف کرنا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں جوب ختم ہو جائے گی جوب ختم نہیں ہوگی یہ جوب پروڈیوز کرے گی مسید آگے آپ ٹھیک ہے اے آئی کی وجہ سے کوئی چیلنجز آرہے ہیں کلاوڈ کے اندر کوئی نہیں اے آئی کی ویسے تو آسانی ہو رہی ہے کیونکہ اے آئی کو بنانے کے لیے آپ کو اے ایمیل پر کام کرنا ہوگا جب تک اے ایمیل پر کام نہیں کریں گے اے ایمیل پر کیسے کام ہوگا صحیح یہ اے ایمیل کو بھی مشین لرننگ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم الگوریتم اس کو دیتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں چیزوں کو جیسے چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہوتے اس طرح اس کو سکھاتے ہیں دس گیارہ بارہ سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ جو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ اب آپ کو ریٹن ملنا شروع ہوتا ہے تو اسی طرح اے آئی جو ہوتا اے ایمیل کی بیسیز پر کام کر رہا ہوتا ہے آپ جب تک اس کو الگورٹمز نہیں دیں گے آپ اس کو موڈلز کو ٹرین نہیں کریں گے مل کے اندر مشین لننگ میں وہ اے آئی بیسیز پر کام دے کیونکہ اے آئی خود ڈیسیزن لیتا ہے اے مل خود ڈیسیزن نہیں لیتا اس کے اندر آپ کو بتانا پڑتا چیزیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا موڈل ٹرین ہو چکا ہوتا کہ وہ اے آئی بیسیس پر کام کر رہا ہوتا اب جی پی ٹی نے بہت ساری چیزیں چینج کر دی ہمارے زندگی کو آسان کیا تو جو چیزیں جہاں موجود ہیں اس کو اس طریقے سے دیکھیں لیکن پڑھنے کا ٹائم نکالیں دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرپرینر ہو کوئی بھی ہو پڑھنے کا ٹائم لازمی نکالنا پڑے گا کوئی بھی بک کوئی بھی چیز اور سب کچھ آپ نہیں سیکھ سکتے ایک تو ہمارے ہاں پاکستانیوں میں یہ بڑھائے کیا سب کچھ میں کر جاؤں تو سب کچھ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ کسی کمپنی کو چلا رہے ہیں اور آپ للو لال کی طرح اکیلے چلا رہے ہوں تو پھر آپ ایکو سسٹم کیسے پروڈیوز کریں گے لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے اور آپ بزنس کو کیسے ایکسپنڈ کریں گے کیونکہ آپ پہلے اپنی جگہ کسی کو بیٹھائیں اس کو سکھائیں سب کچھ کریں اور آپ پاگے بڑھے ہیں اس طرح کمپنی بھی گرو ہوگی وہ بھی گرو ہوگا اور آپ بھی گرو ہوگی کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں فیوچر کلاوڈ کا لیکن کلاوڈ کا فیوچر بہت اچھا ہے پاکستانیوں کے لئے کیونکہ ہم دوسروں کی ویکنس میں اپنی سٹرن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو اب کلاوڈ پر جانا چاہتے ہیں ہم چھے مہینے سے کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آپ اپنی جاب سیکیور کرو کلاوڈ ہمیں منجز کریں بہت ساری کمپنی کے اندر پر پڑھنا نہیں چاہتے اس لیویل پر آگئے وہ کہتے ہیں ہم پانچ پر جا کے فیملی کو ٹائم دیں پر کام ہم منجز کریں ہم ایکو سسٹم بیل کرنے کوشش کریں بہت ساری کمپنی کے اندر ہم آورنس کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کلاوڈ کا فیوچر اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کا فیوچر بنے گا لوگوں کو پتا ہوگا کلاوڈ کے بیل افیٹس تب ہی سی آئی یا ڈیریکٹر سے بات کریں گے ڈیریکٹر کو کنونس کرنا ان کا کام ہے لیکن ان کی کنونس کرنے کے لئے آپ پاس اتنی نالیج ہونی چاہیے کہ آپ کنونس کر سکیں آخری جاتے جاتے ہمارے ایک کامرس میں وی ہائر کر رہا ہوتا سم ٹائم اب ہی تو اس ایک اور مس 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 نہیں آ رہے ہمارے پاس پاکستان میں اس میں کوئی ایسا solution آپ کے اندر پرمیشن پرمیشن سکتے ہیں ایپلیکیشن تو ڈیریکٹ براؤزر بیس کھلنی ہے اس کو آپ کلاوڈ سے بھی نہیں روک سکتے کلاوڈ ایک میڈیم ہے جہاں سے آپ اس کو access دے رہے ہوں لیکن ایپلیکیشن لیویل پر ایمازون نے جب تک اس چیز کو انٹیگریٹ نہیں کہ اپنی اپلیکیشن میں وہ چیز آپ بھی نہیں روک سکتے یہاں بھی کھولے گی ہاں فرق سے پتنا ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کو کسی کلاوڈ سرور پر کھول کے چھوڑ دیں اور پھر وہاں سے کام چلتا رہے نہیں جیسے ہمارے پر ایمازون کا پاکستان میں بند ہے یو ایس میں تو آن ہو جاتا ہے یا یو ایس میں کوڈز وغیر آ جاتا ہے تو آپ وی پی ایس ایک بنائیں اس کے اندر دو تین یوزر بنائیں ریموٹ ڈیکس ٹاپ کے اور ان کو کروا دیں وہ مہا کام کر رہے ہوں گے ایک سرور پر ایک سرور پر دو تین یوزر لاغ ان ہوگئے تو ایسا پاسیبلیٹی ہوتی ہے ہم لوگ دے رہے ہیں تو ان کے بندوز الگ ہوگی ایک سرور ایک ہوگا آپ کو ایک سرور کی کانس آئی گی بٹ ان کی یوزر نے پاسور الگ الگ ہوں گے ایک سرور میں دو تین بندے لاغ ان ہوگئے ہوں گے تو اس کی کام ہوتی ہے دو یوزر تک فری ہے دو یوزر کے بات پھر آپ کو لائسنس ڈالنا پڑتے ایک نورمال وی پی چار جی بی کے ساتھ آپ کو تقریبا پڑھ جائے گا کوئی سیونٹی سیونٹی فائی دولر کے آس پاس کا لائسنس سمیت دو جی بی کے ساتھ لیں گے وہ فورٹی فورٹی فائی دولر کا ہے آر جی بی کے ساتھ لیں ہنڈر ون ٹوئنٹی لائسنس بھی شامل آئی یا نئے ہیں کلاوڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں وہ کنسسٹنسی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئیں اس نوٹ آ سمر کیم کی طرح دو مہینے کورس کی اور چلے گئے اور اس میں پیسے بھی لگتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ فری سمجھ کے آرہے ہوں یا لو کار سمجھ کے آرہ ہوں اور یوٹیوب سے آپ نہیں سیکھ سکتے یوٹیوب سے آپ تھوڑا بہت سیکھ سکتے لیکن انیشل لیویل پر آپ کوئی منٹور چاہیے کوئی استاذ چاہیے جو آپ کو پاکیسان گائیڈ کر سکے پانچ چھے مہینے سال اور اس کے بعد پھر آ رہے ہیں وہ یوٹیوب پر پہلے چیزوں کو دیکھیں کانسیلنگ کریں اور اس کے بعد اس کیریئر کو چوز کریں اس میں پاکیسان ابھی بہت پیچھے کلاوڈ کے معاملے میں جہاں پہ سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ وہاں خود ہی خود ہی اپورچنیٹی نکلے گی جاتے اپورچنیٹی بھی اپورچنیٹی یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پروگرامنگ نہیں سیکھنا چاہتے ڈیووپس نہیں سیکھنا چاہتے ہم سیف کلاوڈ بیسک سیکھنا چاہتے تو ان کو تو جوب ملنے والی نہیں شکریہ آپ نے بلایا اور ٹائم دیا آپ نے تاکہ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری پاڈکاس پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کا بڈن دبانا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں اگلی پاڈکاس میں اللہ حافظ